اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہین استفع درود بھیجئے محمد وعالی محمد تو اگلا طریقہ یہ ہے کہ دعا کے بعد انسان اللہ پر توقل کرے دعا کرنے کے بعد اللہ پر توقل یعنی بس اب یہ نہ ہو کہ اب میں نے دعا کر دی ہے اب اسے لازمی قبول ہو جانا چاہیے کچھ اللہ پر بھی انسان کو بھروسہ کرنا چاہیے اب اس کی ہم تفصیل آگے چل کے بیان بھی کریں گے کہ ممکن ہے کہ دعا کے قبولیت میں کچھ تاخیر ہو تو اب ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ سے شکایتیں کرنے لگے اب اللہ پر اسے بھروسہ کرنا چاہیے کہ میں نے اپنا کام کر دیا ہے اب اللہ جب میرے لئے مسئلہ سمجھے گا وہ میری دعا کو قبول کرے گا دیکھیں توقل ایسی چیز ہے کہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دولت مندی اور عزت گھومتی رہتی ہیں اور جب وہ توقل کا مقام تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو وہیں ڈیرے ڈال دیتی ہیں دولت مندی یعنی غنہ جس کو کہا جاتا ہے اس کا بھی بڑا وسی مفہوم ہے اور عزت یہ گھومتی رہتی ہیں گھومتی رہتی ہیں اور جب یہ توقل کا مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں یعنی جہاں اللہ کے اوپر یہ بھروسہ دیکھتی ہیں وہیں پر یہ آہ موجود ہوتی ہیں اور وہیں پر اپنے ڈیرے جمع لیتی ہیں یعنی اب مستقل طور پر دولت مندی جس کی بہت سارے اقسام ہیں عزت اللہ کی نگام عزت مومنین کی نگام عزت دنیا کی نگام عزت یہ اس جگہ مستقل رہائش اختیار کر لیتی ہیں کہ جہاں پر مقام توقل ہوتا ہے جب اتنی ساری چیزیں میسر ہو جاتی ہیں تو آپ خود سوچیں کہ خود دعا کا مستجاب ہونا یہ بھی پھر اسی جگہ کے اوپر آہ موجود ہوتا ہے اور رسول خدا نے شب محراج پیغمبر اس طرح سوال کیا تھا پروردگار عالم سے کہ پروردگارہ کونسا عمل افضل تو اللہ نے فرمایا تھا کوئی چیز مجھ پر توقل کرنے اور جو کچھ میں نے تقسیم کر دیا اس پر راضی ہونے سے بہتر نہیں یعنی جو اللہ نے آپ کے لیے بہتر سمجھا ہے اصل چیز یہ ہے کہ آپ اپنے حصے کا کام کر دیجئے اور اس کے بعد پھر سب چیزیں جو ہیں اللہ کے اوپر چھوڑ دیں اس بات سے اس سے راضی ہونے سے بہتر کوئی چیز ہی نہیں تو یہ بہت اہم چیز ہے اور سیرت سجاد امام سجاد علیہ السلام بھی یہ ہے کہ بچپن میں ایک مرتبہ امام زین اللہ لابدین علیہ السلام بیمار ہوئے تو امام حسین آپ کی مزاج پرسی کے لیے آئے اور فرمایا کہ اے نور نظر کوئی خواہش ہو تو بیان کرو تو آپ نے فرمایا خواہش صرف یہ ہے کہ میں رضا الہی پر راضی ہوں اس کے علاوہ میری اور کوئی خواہش نہیں کہ جو خدا چاہتا ہے وہی بہتر ہے اس سے بہتر میں کیا تیہ کر سکتا ہوں یہ سن کر امام حسین بہت خوش ہوئے اور فرمایا بیٹا تمہارا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کس قدر ملتا جلتا ہے کہ جب انہیں آگ میں پھیکا جا رہا تھا تو حضرت ابراہیم کی بات نے حضرت جبریل کی بات کے جواب میں یہی فرمایا تھا کہ بے شک مجھے حاجت ہے لیکن تم سے نہیں اپنے پالنے والے سے تو بہرحال رضا الہی کے اوپر راضی ہونا اپنے حصے کا کام ہم نے دعا کے ذریعے کر دیا ہے اب پروردگار عالم اگر چاہے گا جس طرح سے چاہے گا اور جب چاہے گا وہ ہماری دعا کو قبول کرے گا ایک بہت بڑا مقام ہے یہ مقام توقل کہلاتا ہے بجائے کہ ہم اپنی وہ چلائیں اس کے اندر اپنی مرضی چلائیں کیوں نہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے اوپر چھوڑ دیا جائے جو سب سے بہتر ہماری مسئلہتوں کا سمجھنے والا ہے تو اسی طرح سے ذات خدا پر توقل کے مطالق امام زینو العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ حمد ہے اس اللہ کے لئے جس نے اپنی سپردگی میں لے کر مجھے عزت دی یعنی وہی توقل اور مجھے لوگوں کے سپرد نہیں کیا کہ وہ مجھے زلیل کرتے یعنی اگر لوگوں سے ہم اپنی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں زیادہ اللہ سے بھی زیادہ لوگوں سے امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں یہ ہمارا کام کروا دے گا یہ ہماری حاجت پوری کروا دے گا یہ کر دے گا وہ کر دے گا لیکن اللہ کے اوپر اگر زیادہ بھروسہ رکھیں یہ تو سب عالی کار ہیں پروردگار ان کے دل کے اندر ڈال کر وہ آپ کی مدد کرنے پر بھی تیار ہو جائیں گے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ خدا کے اوپر توقل کیا جائے اس کے ذمہ چیز چھوڑ دی جائے پھر وہ کس طرح سے لوگوں کے قلوب کو تسخیر پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہیں لوگوں کے قلوب وہ جس طرح سے ان کے دل میں بات ڈالے گا اور آپ کی اس حاجت کو پورا کروا دے گا اسی طرح سے دیکھئے دعا کے قبولیت کے لئے ایک اور اہم چیز یہ بھی ہے ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنی ذاتی دعائیں کریں اور یہ ہے کہ وہ دعائیں جو انبیاء نے کی ہیں وہ دعائیں جو اولیاء نے کی ہیں وہ دعائیں جو معصومین علیہ مسلم نے کی ہیں ان سے جو معصورہ دعائیں جو روایات کے اندر آئیں ہیں اگر ہم وہی دعائیں پڑھیں تو اس کی قبولیت کے امکانات اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں ویسے تو آپ خود بھی جب چاہیں ہم آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں جیسا چاہیں لیکن انبیاء اولیاء اور معصومین سے جو معصورہ دعائیں یہ یہ اگر پڑھیں تو ان کی قبولیت کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں لیکن ہم ظاہر ہے سپیسیفیکلی وہ چاہ رہے ہوتے ہیں جو ہماری دعا ہے لیکن اصلا ان دعاؤں ہی کے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ وہ خود بخود آپ کی تمام دلی حاجات کو بھی پورا کروا دیتی ہیں چاہے وہ الفاظ وہ نہ ہوں جو ابھی فیلحال آپ کی دعا کے ہیں مثلا بیٹی کی شادی اور رشتے کے سلسلے میں اگر کوئی دعا ہے تو وہ بظاہر آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے لیکن معلوم یہ چلے گا کہ نہیں اسی کے اندر ہی پوشیدہ طور پر وہ والی دعا بھی قبول ہو جائے گی اگر معصومین سے معصورہ دعائیں پڑھیں گی یا انبیاء سے اب جیسے دعا ابو حمزہ سمالی امام خمینی فرماتے تھے کہ دعا ابو حمزہ سمالی عبودیت کے عالی ترین مظاہر میں سے ہے اور عبودیت کی زبان میں اس ردبے کی کوئی دعا اور اللہ کی بارگاہ میں عدب کا اس سے بہتر شاہکار بنی نوہ بشر کے پاس دستیاب نہیں اتنی عظیم ترین دعا ہے دعا ابو حمزہ سمالی کتنے ہی علماء ایسے گزرے ہیں اور اب بھی ہیں کہ جو اپنی واجب بلکہ مستحب دعاوں کے قنوط میں بھی دعا ابو حمزہ سمالی پڑھا کرتے ہیں ڈیڑھ دو پارے کے برابر تقریباً طویل دعا ہوگی دعا ابو حمزہ سمالی اتنی طویل ترین دعا دعا ابو حمزہ سمالی کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم صرف عربی زبان سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں یا ترجمہ بھی اگر آپ اس کے ساتھ پڑھیں تو معلوم یہ چلے گا کہ ایسی اس کے اندر چیزیں موجود ہیں جو خود بخود آپ کی تمام چھپی ہو خواہشات کو بھی پورا کر دیتی ہیں تو دعا ابو حمزہ سمالی ان معصورہ دعاوں میں سے جیسے آیت اللہ سیستانی سے پوچھا گیا کہ دعا سامات ہے دعا اشارات ہے دعا سیفی صغیر ہے کہیں سوات سے بھی لکھا جاتا ہے کہیں سین سے بھی لکھا جاتا ہے سیفی جو کہ شیخ عباس خمی کی مفاتی الجنان میں نقل ہوئی ہے ان کے متعلق آپ کی کیا رائے ہیں تو آقے سیستانی نے جواب میں فرمایا ہے کہ یہ دعایں آئیمہ معصومین علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں یعنی معصورہ دعایں ہیں جن کو پڑھنے میں نہ صرف یہ کی کوئی قبعات نہیں ہے اور انشاءاللہ ان دعاوں کو پڑھنے والا عجر و ثواب بھی پائے گا تو یہ کیا ہیں یعنی معصورہ دعایں اگر ہم پڑھیں یہ بہت ہی مجرب دعایں دعا سماد دعا اشارات دعا صحفیہ صغیر یہ تو اس کے اندر ذکر ہوئی ہیں صرف سوال کے اندر ونہاں اور بھی بہت ساری معصورہ دعا ہیں لیکن اصل دیکھیں گے کہ جب آپ ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے تو واقعیتاً اس کے اندر کے جو معارف ہیں کہ وہ آپ کے ذاویہ انہیں گا ہے دعا کا شاید تبدیل ہو جائے ان کو پڑھنے کے بعد تو وہ ضرور کوشش کر کے پڑھیں اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ صادق روحانی سے ایک سوال پوچھا گیا دعا توسل دعا توسل کتنی مجرب دعا ہے معصورہ دعا ہے اور معصومین یعنی اس لحاظ سے کتنی زیادہ اس کی تاقید آئے اللہ مجلسی بحار میں فرماتے ہیں جواب میں کہہ رہے ہیں آیت اللہ صادق روحانی کہ اللہ مجلسی بحار میں فرماتے ہیں اس دعا کو محمد ابن باویہ قمی یعنی شیخ صدوق نے آئمہ اتھار سے نقل فرمایا اور وہ فرماتے ہیں کہ میں کسی حاجت کے لیے میں نے اس دعا کو نہیں پڑا مگر یہ فوراں اس حاجت کو پورا ہوتا ہوا پایا ہے اور آقا شیخ بزرگ تہرانی جن کی کتاب از ذریعہ الہ تصانف الشیعہ ہے اس میں وہ تحریر فرماتے ہیں کہ مقتصر دعا اپنے الفاظ کے ساتھ ہمارے قدیم علماء کی دو کتابوں میں نقل ہوئی ہے جو کہ امام علی سے منصوب ہے اور جس کے بارے میں امام علیہ السلام نے اپنے ہمراس قمیل ابن زیادہ نخائی کو اجمالاً وسیعت بھی فرمائی تھی تو بہرحال دعا توصل جو آپ پڑھتی ہیں یہ انتہائی مجرب اور شیخ عباس قمیل فرماتے ہیں کسی حاجت کو ہم نے نہیں دیکھا کہ جس کے لیے اس دعا کو پڑھا گیا ہو اور وہ حاجت فوراں قبول نہ ہوئی تو دعا توصل کی مجلسیں گھر کے اندر ہونی چاہیے خواتین بیٹھیں دو چار پانچ دست بھی اگر جمع ہو کر اس دعا کو پڑھیں اپنی اپنی حاجات کے لیے تو یہ بہت ہی مجرب ہے اور یہ معصورہ دعاوں میں سے ہے جو کہ نقل ہوئی ہیں اسی طریقے سے ایک دعا نعم البدل ہے ہمارے استاد محترم مولانا صادق عسن قبلہ کا اس کے اوپر ایک کلپ بھی ہے یعنی اب میں تھوڑا سا اس کے مطالق جو مولانا نے بیان کیا وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ ان کے شوہر اسلام پسند ہونے کی وجہ سے اپنے خاندان میں بہت دباؤ کا شکار تھے اور ام سلمہ کے شوہر جو کہ ایک نیک اور عبادت گزار شخص تھے طرح طرح کی مسئبتوں میں اپنے دشمنوں اور خاندان والوں کی طرف سے عذیتیں اٹھانے پر مجبور تھے اچھا شوہر کے انتقال کے بعد جب بی بی ام سلمہ مدینہ میں تھی گھر کے حالات کا بخوبی اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ بیوہ بھی تھی غربت بھی تھی اور اپنے بیٹے سلمہ یا سلمہ کی دیکھ بھال بھی کر رہی تھی زندگی بہت مسئبتوں میں گھر گئی تھی شوہر کے انتقال کے بعد تو ان کی عزت نفس مجرور نہ ہو جائے اس غربت کے علم میں گزارہ کرتے ہوئے ایک دن اپنے بیٹے سلمہ کو رسول اللہ کی خدمتوں بھیجا اور پیغام بھیجوایا کہ یا رسول اللہ ہمیں کوئی ایسی دعا بتا دیجئے کہ ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں ام سلمہ یہ سوچا کرتی تھی کہ میرے شوہر بہت ہی نیک اور عبادت گزار تھے اگر کسی سے میری شادی ہو بھی گئی تو اس طرح کا نیک اور عبادت گزار تو کوئی شخص نہیں ہوگا رسول کائنات نے ام سلمہ کے بیٹے کو یہ دعا تعلیم کی اس دعا کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے جو رسول اکرم نے بتائی کہ پریشانی اور مصیبتوں سے دعا نجات دلاتی ہے اور انسان کے جو گمان میں بھی نہ ہو اس سے بڑھ کر فائدہ حاصل ہوتا ہے حضرت ام سلمہ اس پریشانی اور مصیبتوں میں رسول کی تعلیم کرتا اس دعا کو بارگاہ رب العزت میں پڑھنا شروع کیا اللہ کی ذات مسبب الازباب ذات ہے دعا نعم البدل پڑھنے کا نتیجہ خود ام سلمہ پہ ظاہر ہوا اور عالمین کے لئے باعث رحمت و افتخار احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے شادی کی اور بی بی ام سلمہ فرماتی میں سوچا کرتی تھی کیا مجھے اپنے پہلے شعور سے زیادہ بھی نیک اور باتوغہ شخص مل سکے گا بی بی ام سلمہ کو اسلام سے محبت خدا کی ذات پر توقل اور خدا کی عبادت اور رسول کردہ کی تعلیم کردہ دعا نعم البدل کے توسط سے ایسی عظیم شخصیت نصیب ہوئی جس کے لئے اللہ نے کائنات کو خلق کیا تھا دعا نعم البدل بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد انہا للہ وانہا الہ راجعون اللہم اجعلن فرجن ومخرجن ورزقن خیر من حیث احتسبو ومن حیث لا احتسبو بحق محمد وآل محمد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد بے شک ہم اللہ کے ہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں اہل اللہ میرے لئے آسائشیں عطا فرما راہیں ہم بار فرما اور مجھے نعمتوں اور خیر اور بھلائی سے رزق تا فرما جن کا میں گمان کرتا ہوں اور مجھے نعمتوں اور خیر اور بھلائی میں وہ رزق تا فرما جس کا میں گمان بھی نہیں کر سکتا تجھے واسطہ حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کے اہل بیت اتھار کا تو ہر چھوٹے بڑے نقصان کی تلافی کے لیے اور اپنے تمام مقاصد میں کامیابی کے لیے یہ مجرب ترین دعا ہے جس سے دعا نعم البدل کہا جاتا ہے ہم کس ہیڈنگ کے تحت یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ جو معصورہ دعا ہیں جو آئیم اتھار سے معصومین علیہ السلام سے جو نقل ہوئی ہیں ان کی اثر پذیری بہت زیادہ ہے اور بہت آسانی کے ساتھ وہ آپ کی تمام دعاوں کو قبول کروا دیتی ہیں تو مختصر دعا بھی ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر نہ صرف یہ کہ کسی نقصان کی تلافی کے لیے پڑھی جائے بلکہ عمومی طور پر بھی جو بھی آپ کی حاجات ہیں جو فیلال کوئی نقصان نہیں بھی اگر جیسے ہوا ہے لیکن آپ چاہتی ہیں کہ میری فلا فلا حاجت پوری ہو جائے اس کے لیے بھی یہ دعا پڑھی جائے گی دعا امہ سلمہ جو پیغمبر اکرم نے ان کو تعلیم فرمائی تھی اس کے نتیجے میں ایسا نعم البدل ان کو ملا کہ کائنات کی سب سے افضل ترین شخصیت ان کی زوجیت میں آ گئی تو بہرحال یہ ایک دعا ہے بہت مجرب اور بہترین دعاوں کو قبول کروانے کے طریقوں میں سے ان معصورہ دعاوں میں سے یہ دعا نعم البدل بھی ہے اچھا اسی طرح سے ایک ابھی ماہ رمضان کی تیرہ چوتھر پندرہ تاریخ کو آئی گی جس کے اندر آپ کو تینوں دراتوں میں دعا مجیر پڑنا ہے کیا نہیں اگر کسی کو اپنے گناہ بخشوانے ہیں بارش کے قطروں درخت کے پتوں اور سہرہ کی ریت کے ذروں کے برابر ہی خواہ کیوں نہ ہوں بخش دیے جائیں گے جو مریض اس کو پڑے گا دعا مجیر کو ان تین راتوں کے اندر اسے شفا ملے گی اگر کوئی تنگدست پڑے گا ان تین راتوں میں تو وہ اس کی تنگدستی دور ہو جائے گی مقروض ہوگا تو اس کا قرض ادا ہو جائے گا جو بھی غم ہوں گے وہ تمام غم اس کے دور ہو جائیں گے انسان کو دیکھنا چاہیے جو خصوصیت کے ساتھ ہے وہ ہے اس کی پڑھنے کی جو تاریخیں ہیں وہ ماہر رمضان کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخیں یہ بھی ماسورہ دعاوں میں سے دعا مجیر بہت بہترین دعا ہے اس کو پڑھنے میں بڑا لطفہ آتا ہے جو اس کے الفاظ ہیں عربی کے الفاظ بھی تو وہ بھی بہت بہترین دعا ہے اچھا اسی طریقے سے بغار سے شفایابی کے لیے حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ کی تعلیم کردہ ایک دعا ہے کہ حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ نے ایک دفعہ حضرت سلمان فارسی سے فرمایا اگر چاہتے ہو کہ تم دنیا میں رہو اور تمہیں کبھی بغار نہ ہو تو اس دعا کی ہمیشہ تلاوت کیا کرو سلمان فارسی کہتے ہیں انہیں دعا حضرت زہرہ سے یاد کی اور مدینہ میں رہنے والے ایک ہزار ایسے افراد کو تعلیم کی جنہیں بخار آتا تھا وہ تمام لوگ جب یہ دعا پڑھتے تھے اذن پروردگار سے شفایاب ہو جاتے دعا نور بہت مجرب دعا ہے دعا نور اور صرف بخاری کے لیے نہیں اور بھی جو بیماری ہیں اس کے لیے بھی پڑھی جا سکتی ہے معصورہ دعا ہے یعنی خود حضرت زہرہ سے تعلیم ہوئی ہے بہت اہمیت ہے اس دعا کی اس کو بھی اپنے معاملات زندگی میں رکھنا چاہیے انسان اکثر و بشتر بیمار ہوتا رہتا ہے دعا ندبا یہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے اور اید الفطر اید الازہ اید غدیر اور جمعہ جس کو ایک اور اید کہا گیا ہے ان چار دنوں میں اللہ الخصوص رسل ورنہ عام دنوں میں بھی پڑھی جا سکتی ہے اور سید ابن تاوس نے کتاب اقبال العمال میں اس کو نقل کیا ہے اور جمعہ کروز دلوع آفتاب سے پہلے امام زمانہ کے فراق میں اس دعا کو عموماً مومنین پڑھتے تو دعا ندبا کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام تشریف لے آئیں اگر تو سارے ہماری مشکلات پریشانیاں دعایں سب قبول ہو جائیں گی ساری مشکلات حل ہو جائیں گی تو کیوں نہ سارا فوکس اس کے اوپر کیا جائے کہ اس شخصیتی کو بلالیں کہ جس سے ہمارے تمام مشکلات کی آسانیاں وابستہ ہیں دعا ندبا اسی طریقے سے معصورہ دعاوں میں ایک دعا اہد بھی امام صادق علیہ السلام یہ دعا یہ فرماتے ہیں کہ امام کی غیبت کے دور میں اس کی بہت زیادہ تحقید ہوئی اور یہ امام سے تجدید اہد کی دعا بھی اور پابندی سے اگر کوئی چالیس دن صبح کے وقت اس دعا کو پابندی سے پڑے تو حضرت قائم کے انسار و آوان میں شمار ہوتا ہے اور اس سے پہلے اگر کوئی دنیا سے گزر گیا تو خدا اس کو اس سے پہلے زندہ کرے گا تاکہ وہ آپ کی رکاب میں جہاد کرے ہم رکاب ہو کر اور ہر لفظ کے بدلے ایک ہزار نیکیاں اس کے نام عمال میں لکھی جائیں گے اور ایک ہزار گناہ اس کے نام عمال سے مٹا دی جائیں گے تو دعا اہد دعا اہد کو کوشش کریں کہ روزانہ یعنی صرف چالیس دن تک روزانہ صبح کے وقت پابندی کے ساتھ اس دعا کو اگر پڑا جائے تو ہماری جیسے میں نے اس سے پہلے گا کہ تمام مشکلات کھال امام زوانہ علیہ السلام کی کہ ظہور میں ہے تو انشاءاللہ اگر ان کا ظہور جلد ہو جائے تو ہماری ساری پرابلم سال ہو جائیں تو دعا اہد ان معصورہ دعاوں میں سے اور ایک خاص طور پر دعا جو صحیفہ سجادیہ کی ساتھویں نمبر کی دعا ہے جو رہبر معظم نے خاص طور پر یہ کورونا وائرس وغیرہ کی آہ ویسے تو عام بیماریوں کے لیے مشکلات اور ہر قسم کی مشکلات اور پریشانیوں کے لیے ہے لیکن ساتھویں نمبر کی دعا خاص طور پر اس زمانے میں جو یہ بیماری ہوئی ہے اس کے لحاظ سے آہ اس کی بڑی تاقید کی ہے تو ساتھویں نمبر کی دعا جو ہے اس کو آہ تمام آفات اور بلاؤں سے محفوظ رہنے کے لیے جن میں بیماریاں بھی شامل ہیں خاص طور پر یہ بیماری جس سے آج کل لوگ نقصان اٹھا رہے ہیں یہ اگر پڑی جائے تو اس سے بہت زیادہ سے حفاظت ہو جاتی ہے تو یہ بھی معصورہ دعاوں میں سے اور اس کے لحظہ منع جاتے امیر المومنین اس کا بھی ایک جملہ ہے کہ پروردگارہ تو ایسا ہے جیسے کہ میں چاہتا ہوں پس مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے اب یہ اتنی جامع دعا ہے کہ ہر چیز اس کے اندر آجائے گی یعنی دنیا اور یعنی جیسا پروردگار آپ کو چاہتا ہے ویسا آپ یعنی اب دعا کر رہے ہیں جیسا تو چاہتا ہے ویسا مجھے بنا دے اتنی مختصر اور اتنی جامع دعا ہے یہ منع جاتے حضرت امیر المومنین اللہ السلام کہ انسان ظاہر ہے چاہتا ہے کہ میں نامازی ہو جاؤں روزے دار ہو جاؤں عورت کہتی ہیں باہجاب ہو جاؤں سچ بولنے والا ہو جاؤں میں غیبت نہ کرنے والا حسد و تکبر سے دنیا و آخرت کی تمام خرابیاں اور برائیاں مجھ سے ہٹ جائیں اور تمام نیکیاں کرنے والا میں بن جاؤں تو پھر یہ والی دعا کہ اتنی سی کہ تیسا میں چاہتا ہوں ویسا تو ہے اب جیسا تو چاہتا ہے ویسا میں بن جاؤں یہ اتنی بہت جامع دعا ہے یہ بھی اگر انسان کرے تو واقعہ تن اسے توقع کی صفت بھی پیدا ہو جائے گی اس کے اندر اور ہر اچھی صفت اس کے اندر آ جائے گی تو اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی ہیں لیکن بہت جامع معصورہ اسی طریقے سے خاص طور پر دعا سلامتی امام زوان اللہم کن لے والی کل حج اللہم صلی اللہ محمد 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 یہ عموم زندگی میں بلکہ اس کو تو دعا اپنے قنوط کی دعاوں کے اندر اس کو پڑھنا چاہیے اور اس کی خاص وجہ بھی ہے جو بھی آگے چل کر ذکر ہوگی اچھا اسی طرح سے حضرت امیر المومن اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی قرآن کی کوئی سی سو آیات کی تلاوت کرے اور سات مرتبہ کہے یا اللہ تو وہ اگر چیٹان پر بھی دعا پڑھے قرآن جو ہے یعنی قرآن کی کوئی سی بھی سو آیات کا انتخاب کر لیں آپ چاہے وہ ایک ہی سورہ کی اتنی آیات مثلا آپ نے سورہ واقعہ پڑھنے شروع کی نوے سے زیادہ آیتیں اس کے اندر ہیں اور اسی طریقے سے دس آیتیں کوئی اور آپ نے ملا لیں بہت ساری آیات کا مجموعہ چھوٹے چھوٹے سورہ کر کے سو کا عدد آپ نے مکمل کر دیا اس کے بعد سات مرتبہ کہیں یا اللہ تو کیسی ہی بظاہر کوئی ناممکن اور مشکل دعا کیوں نہ ہوگی وہ ضرور قبول ہو جائے گی تو یہ بہت اہم چیز ہے یہ بھی اس کو اپنی اس کے اندر رکھنا چاہیے دعائیں کو قبول کروانے کی جو مجرب ترین طریقوں ان میں سے ایک شمار ہوتی اسی طرح ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب دعا کے بعد اگر تم یہ کہو ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ جس وقت کوئی بندہ اپنے دعا کو اس جملے پر مکمل کرتا ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے فرشتو میرے بندے نے دنیا سے رشتہ توڑ کر اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا ہے لہٰذا اس کی ساجت کو پورا کرو علامہ ہلی نے بھی اپنے کتاب کے اندر اس روایت کو لکھا تو چھوٹی چھوٹی آپ نے دیکھا کہ چیزیں ہیں جو آئیمہ نے بتائی ہیں دعاوں کی قبولیت کے لیے کہ دعا آپ جو بھی دعا کریں اس کے بعد صرف یہ کہہ دیں ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ انڈ اس کے اوپر کریں تو اللہ جو ہے اپنے فرشتوں سے کہے گا بس اب اس کی دعا کو قبول کرو تو بہت آسانی سے دعا قبول کروائی جا سکتی ہے اچھا ایک خاص طور معاہرہ جب چل رہا ہے یا من ارجوہ یہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنے کی بڑی تعقید آئی ہے جس کے اندر مرد حضرات تو اپنی داڑی کو پکڑتے ہیں روایت میں تو یہ ہے کہ امام نے بائیں ہاتھ سے اپنی داڑی کو پکڑا اور دائیں انگلی کو دائیں بائیں ہلایا جو اس کا آخری ٹکڑا جو پڑھا جاتا ہے اور کچھ علماء کو یہ بھی دیکھا ہے کہ بہرہ دائیں ہاتھ سے اپنی داڑی کو پکڑتے ہیں خیر یہ کوئی یعنی اس لحاظ سے کوئی ضروری چیز تو نہیں اچھا جب یہ روایت کے اندر بھی بات آتی ہے کہ امام نے اس طرح سے اپنی داڑی کو پکڑا اور دائیں اور بائیں اپنی انگلی کو ہلایا اس آخری ٹکڑے کو پڑھتے ہیں یازل جلال والاکرام یازل نعمائی والجود یازل من نوطول حرم شہبتی الاننار کہ پروردگار میرے سفید داڑی کو اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے تو سفید بالوں کا اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور اکثر خواتین کی طرف سے بھی یہ چیز آتی ہے یا بہت سے لوگ کہتے ہیں جن کی داڑی نہیں ہے وہ اپنی داڑی کو کیسے پکڑیں یا خواتین جن کی داڑی نہیں ہوتی وہ اس دعا کو کیسے انجام دیں تو اس کے مطالعے قیت اللہ سستانی سے بھی یہ بات پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ عورتیں بچی اور داڑی مونڈے افراد اس دعا کو پڑھتے ہو رجائے مطلوبیت کی نیت سے اپنی چن کو پکڑیں اپنی تھوڑی کو یا اپنی تھوڑی کو اس طرح سے پکڑ لیں اور اس دعا کو پڑیں جو خاص طور پر ماہ رجب کی ہر نماز کے بعد پڑھنے والی دعا ہے اور اس کا ایک اور مفہوم اور پیغام بھی ہے آیت اللہ جوادی عاملی سے بھی یہ سوال پوچھا گیا کہ ماہ رجب کی یہ جو دعا ہے اس میں داڑی پکڑ کر میرے ان سفید بالوں پر آگ کو حرام کر دے تو عورتیں وہ افراد ان کی داڑی نہیں ہیں ان کی دعا کے آخری سے کوئی کیسے پڑھیں تو وہ فرماتے ہیں کہ دعا میں حرم شیبتی علی نار سے مراد اجزو ناتوانی کا اظہار ہے یعنی پروردگار میں ایک آجزو ناتوانی ہوں مجھ پر رحم فرما اور مجھ پر جہنم ان کی آگ کو حرام فرما دی تو لہٰذا عورتیں مرد ایسے افراد جن کی داڑی نہیں اور بچے سب اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ کے سامنے سارے ہی آجزو ناتوان تو اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے تو عورتوں کے لحاظ سے بھی پڑھنے میں کوئی ممانیت نہیں ہے البتہ داڑی مونڈے افراد سے بہرحال یہ یہ کہ وہ داڑی ان کو رکھنی چاہیے تو بہرحال ان کو ایک ایک وہ مل گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ داڑی اپنا یہ جو دعا ہے اس کے فیض سے محروم ہو جائیں وہ تو بہرحال ان کو اپنی داڑی کو پکڑ کے مرد حضرات کو اس دعا کو پڑھنا چاہیے تو یہ بہت ہی عام ترین دعا ہے یہ بھی اور معصورہ دعاوں میں سے ہے ماہ رجب نکل جائے گا اس کے علاوہ عام دنوں میں بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی لیکن خاص طور پر ماہ رجب کی دعاوں میں سے ہیں اور ماہ رجب اب جو آئے گا اس کے آخری جمعے کی ایک بڑی خاص دعا ہے آیت اللہ محمد باقر فشار کی ان کا ایک رسارہ ہے عامال ماہ رجب وہ شامان و روزان تین مہینے کے انہوں نے بہت اہم عامال لکھیں فرمایتے ہیں ماہ رجب کی آخری جمعے میں اگر اس دعا کو پڑھ لیا جائے تو عمر میں گیارہ سال کا اضافہ ہو جاتا ہے یا اجل من کل جلیل گیارہ سال کا اضافہ بہت سارے بزرگ حضرات ہیں یا جن کی بھی طبیعت خراب ہیں یا سبھی لوگوں کے لیے انسان دعا کرے اور دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی اس دعا کو پڑھ سکتا ہے ماہ رجب کا آخری جمعہ بھی آنے والا ہے آئندہ دنوں میں تو خاص طور پر اس دعا کو ماہ رجب کے آخری جمعے کی بڑی خاصل خاص دعا ہے یہ طول عمر کے اعتبار سے بڑی مجرعہ ہے تو اس کو ضرور دماغ میں رکھئے گا اور پڑھئے گا اچھا تمام بگڑے ہوئے کام ہوتے ہوتے بگڑ جاتے ہیں اینڈ ٹائم پہ چیز منع ہو جاتی ہے رشتہ آتے آتے ہاتھ سے چلا جاتا ہے کاروبار کا کوئی ایگریمنٹ ہوتے ہوتے ہاتھ سے نکل جاتا ہے ملازمت اور جوبز کیلئے اپلائی کرتے ہیں اور آئے انٹرویو کے بعد پھر فیل ہو جاتے ہیں مثلا تو سید ابن تاؤس فرماتے ہیں کہ اس دعا کو تمام بگڑے ہوئے کاموں کی اصلاح کی نیت سے پڑھا جائے یہ وہ دعا ہے جو دعا ہے حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ جواد قیومی کی جو لکھی ہوئے اس مبیع دعا ہے اور نسائب و وسائع آیت اللہ مرزا حسن علی پروارید اس کے اندر بھی یہ دعا لکھی ہے ابن تاؤس نے تو لکھی ہے کہ اے ہمیشہ زندہ و جاوید اور قائم و دائم رہنے والے میں آپ کی رحمت ہی سے مدد طلب کرتا ہوں پس مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے سپرد نہ کیجئے اور میرے تمام حالات کو درست کر دیجئے جتنے بگڑے ہوئے کام ہیں وہ سارے اس دعا کے نتیجے میں وہ سمر جاتے ہیں تو یہ اس دعا کو خاص طور پر پڑھنے کی بڑی تعقید ہے اور اس کو پڑھنا چاہیے بگڑے ہوئے کاموں کو بنانے کے لیے بڑی اچھی دعا ہے اور بڑی مجرب ہے اولاد کی لحاظ سے بھی اگر دیکھیں امیر المومن ہم کتنی دعائیں کرتے ہیں اس میں امیر المومن بہار میں فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے خوبصورت اور خوشکامت بچے طلب نہیں کی بلکہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے ایسے فرزند عطا فرما جو اللہ کے اطاعت گزار اور خوف کھانے والے ہوں تاکہ میں جب انہیں اطاعت الہی میں مشغول دیکھوں تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے تو یعنی صرف فقط یہی نہیں کہ اولادوں کے سلسلے میں زیادہ تر ان کی دنیاوی چیزوں کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں وہ تو پروردگار علم دیتا ہی ہے اس کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں لیکن امام فرماتے ہیں کہ میں نے اطاعت الہی میں کام کرنے والے خوف خدا جن کے اندر ہو ایسے بچے پروردگار علم سے طلب کی تو بہرحال یہ ہمارے لیے جو دعائیں ہیں آئمہ معصومین کی ان میں پیغامات بھی ہیں یعنی فقط یہ نہیں کہ ہم ان کو بس زبانی طور پر تیز رفتاری کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں بس یہ کوئی جادو منتر ٹائپ کی ایک چیز ہے جس سے ہمارا کام ہو جائے باقی ہمیں اس کے اندر کیا لکھا ہو اس سے کوئی غرض نہیں یہ والی تینکنگ نہیں ہونے چاہیے ان کے اندر ہمارے یعنی تینکنگ کو ہماری سوچ کو تبدیل کرنے والی تعلیمات ہیں اور ہمارے اندر ایسی نورانیت پیدا کرنے والی چیزیں ہیں تو عربی اگر نہیں سمجھ میں آتی ہے ظاہر ہے ہمیں تو ہم ان کے تراجیم کی طرف دیکھنا چاہیے اسی طرح سے دیکھیں نماز دعا ایک ایسی چیز کو تو نماز میں پڑھنے میں کسی بھی جگہ دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں یعنی نماز میں کہیں پر بھی قرآن بھی پڑھا جا سکتا ہے کہیں پر بھی دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے حتیٰ کہ اردو تک میں پڑھی جا سکتی البتہ یہ ضرور ہے کہ احتیاط مستحبک عربی زبان کے علاوہ کسی اور میں دعا نہ کرے لیکن آپ اردو زبان کے اندر بھی دعا کر سکتی ہیں انگریزی زبان میں بھی دعا کر سکتی ہیں اپنی کوئی اور مادری زبان اس میں بھی دعا کی جا سکتی ہے نماز میں کہیں بھی کسی بھی جگہ البتہ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہو کہ وہ نماز کی بالکل شکلی بگڑ جائے اس وجہ سے جو اس کے مقامات ہیں مثلا قنوط کے اندر پڑھ سکتے ہیں یا مثلا سجدے کی حالات میں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن جو بعد میں تعقیباتِ نماز وغیرہ کے اندر دعایں ہیں اس کے اندر لیکن خود اتنی اہم چیز ہے کہ نماز میں استثناء ہے عام طور پر مثلا آپ کوئی سے بھی لفظ اپنی زبان سے عام طور پر نہیں نکال سکتی ہیں جو نماز سے ہٹ کر لیکن دعا اگر آپ کر رہی ہیں تو نماز میں کی جا سکتی کسی بھی جگہ کی جا سکتی قنوط میں بھی پڑھ سکتے ہیں البتہ کچھ علماء ایک احتیاط بتاتے ہیں کہ عربی میں کچھ پڑھ لیا جائے پہلے مثلا سبحان اللہ کہہ دیا اپنے قنوط میں اس کے بعد اردو زبان میں اپنی کوئی بھی دعا آپ کر سکتی ہیں قنوط میں بھی البتہ بہرحال یہ کہ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں احتیاط مستحبی ہے بہتر یہ ہے کہ عربی زبان کے علاوہ کسی میں دعا نہ کریں لیکن بہرحال اجازت دیتے ہیں کہ ایسا کیا جا سکتا ہے تو یہ اہمیت ہے دعا کے حوالے سے کہ نماز میں کسی بھی جگہ قرآن بھی پڑھا جا سکتا ہے البتہ سجدے میں قرآن پڑھنا مکروح ہے لیکن بہرحال قرآن کسی بھی جگہ پڑھ سکتے ہیں دعا کسی بھی جگہ مانگ سکتے ہیں تو اہمیت کے حوالے سے یہ بات میں فقعی مسئلہ عرض کر رہا ہوں کہ کتنا زیادہ دعا کا مسئلہ اہم ہے اچھا اسی طریقے سے اس قدر اہمیت ہے اپنی عام زبان کے اندر بھی دعا کرنے کی کہ آیت اللہ شیخ جعفر آل کاشف الغتہ یہ خانہ کعبہ کو دیکھتے تو دعا کرتے تھے کہ خدا یا میرے خاندان اور اولادوں کو فقعی بنا دے تو پروردگار نے ان کی اس تڑپ کو دیکھ کر ان کے دعا کو قبول کیا اور ان کے خاندان میں نامور فقعی پیدا ہوئے آل کاشف الغتہ پورا آل کاشف الغتہ یعنی پورا پورا خاندان در خاندان کے اندر علماء اور فقعی پیدا ہوتے رہے کتنی اہم چیز ہے کہ لوگ پہلی دعا خانہ کعبہ پہ جب پڑتی ہے تو اپنی دیگر حاجات ہیں لیکن شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے اس قسم کی کوئی دعا وہاں جا کر مانگی ہو کہ میری اولاد کو فقعی بنا دے لیکن ایسے اثرات ان چیزوں کے ہوتے ہیں نہ صرف یہ کہ معصورہ دعا ہیں بلکہ اس طرح کی جو غیر معصورہ اور آپ کے اپنی ذاتی دعائیں بھی ہوں وہ بھی اس انداز سے تڑپ کر اگر مانگی جائیں تو انشاءاللہ لازمی قبول ہوتی ہیں اور آیت اللہ جواد انساری حمدانی آیت اللہ جواد انساری حمدانی ان شخصیات میں سے ہیں جو یقینی طور پر ان افراد میں سے ہیں جن کی امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقاتے ہوئیں فرماتے ہیں کہ ظہور کا وقت قریب ہے اگر دعا کرو گے تو نزدیک تر ہو جائے گا کیونکہ یہ دعا بہت معصر ہے تم جس قدر بھی کر سکتے ہو ظہور حجت کے لئے دعائیں کیا کرو زیارتِ آلِ عیسین پڑھا کرو اور حضرتِ حجت سے دعا مانگو کہ دنیا آخرت کی مشکلات اور تمہارے سیر و سلوک کی مشکلات کو بھی برطرف کر دیں کیونکہ اس وقت یہ اختیار امام زمانہ علیہ السلام کے پاس ہے تو بہرحال ظہور کے لئے دعائیں کرنا ہی ہماری تمام مشکلات اور دعائیں خود بخود ہی حل ہو جائیں گی دنیا اور آخرت کی ساری مشکلات کا بھی حل ہو جائے گا اور جو سیر و سلوک کے منازل ہیں انسان چاہتا ہے کہ روحانی اعتبار سے اپنے آپ کو بلند کرے پروردگار کے قریب کرے تو یہ اختیار بھی امام زمانہ کے پاس ہے کہ ان کے توصل سے اس مشکل کو بھی حل کیا جا سکتا ہم عام طور پر ڈائریکٹ حوالدار بننے کی چکر میں ہوتے ہیں جیسے اکثر بہت سے لوگوں کو ہر وقت توہید اور شرک کا ہی خبت سوار ہوا ہوتا ہے تو یہ خود جو توصل ہے امام زمانہ علیہ السلام سے یہ خود توہید میں ہی شامل ہے یعنی اللہ سے ہٹ کر کوئی چیز امام زمانہ نہیں ہے بلکہ انہی کے نمائن دے ہیں انہی کے پاس اللہ نے اپنا ازن دیا ہوا ہے کچھ اختیارات دیا ہوا ہیں تمام چیزیں معصومین کے حوالے سے خاص طور پر امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے اور وسیلے سے آپ کو ملتی ہیں تو امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لئے دعائیں کرنا یہ بہت ہم ہے اس میں ہماری تمام مشکلات کا حل موجود ہے تو زیادہ زیادہ دعا ہونی چاہیے اور اسی طرح سے دعاؤں کے قبولیت کے لئے یہ بھی ہے کہ ایسا عمل کریں کہ والدین آپ کو دعائیں دیں باپ کی دعا اولاد کے لئے ایسی ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے لئے ہوتی ہے پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں درود بھیجی محمد وعالی محمد تو اس طرح سے سلوک کرنا چاہیے ان کے ساتھ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اولادیں زیادہ تر والدین کو ناراض کر رہی ہوتی ہیں اپنے کسی نہ کسی عمل سے وہ ہر وقت خائف ہوتے ہیں ہر وقت ناراض ہو رہے ہوتے ہیں کوشش ہی کرنی چاہیے کہ ایسے کم سے کم عمال انجام دیں بلکہ نہ ہی انجام دیں جس سے وہ جو ان کی ناراضگی کا سبب بنی جب وہ خوش ہو کر کسی کو بھی دعائیں دیں گے جیسے آیت اللہ مرشی نجفی کہتے تھے کہ میں جو آج اتنی بڑی مرجعیت اور لوگوں کا رجوع کرنا میری طرف اور یہ جتنے بھی خدمات تم میری طرف دیکھ رہے ہو سب میرے والد کی دعاوں کی وجہ سے کہ جب وہ سو بھی رہے ہوتے تھے اور مجھے ان کو اٹھانا مقصود ہوتا تھا تو ہم اس طرح سے نہیں اٹھا جیسے ہم اٹھاتے ہیں کندے کو جھجوڑ کے اٹھایا آواز دے کے اٹھایا وہ کہتے تھے کہ میں اپنے گالوں کو ان کے پاؤں کے اوپر رگڑا کرتا تھا یعنی ان کے قدموں پہ سہلاتا تھا جس سے ان کی آگ کھل جاتی جب وہ اٹھتے تھے تو مجھے دعائیں دیتے ہوئے اٹھتے تھے تو آج جتنے بھی مقام اور مرتبے کو تم میری طرف دیکھ رہے ہو جو مجھے حاصل ہے اس دنیا کے اندر کہ کس قدر لوگ میرے پاس آتے ہیں میں ان کے کتنے یعنی مجھ سے خدمات پروردگار عالم لے رہا ہے یہ سب کی سب میرے والد کی دعاوں کا نتیجہ تو خود سے کتنی مشکلات آپ دعائیں کر کے اپنی دعائیں کو قبول کرواتے ہیں والدین کو خوش کیجئے وہ خود ہی آپ کے لئے دعائیں دیں گے اچھا اس میں جن کے والدین انتقال کر گئے ہیں وہ بھی اب بھی اپنے والدین کو خوش کر کے عالم آخرت سے ان کی دعائیں لے سکتے ان کے لئے دعائیں کیجئے ان کے لئے استقفار پڑھئے علماء یہ بھی کہتے ہیں بعض اوقات ہمارے اپنے گناہ بھی بعض اوقات ہوتے ہیں جو دعائوں کی قبولت میں رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں بعض اوقات ہمارے آبا و اجداد کے کچھ ایسے عامال ہوتے ہیں جس کے اثرات ہم تک پہنچ رہے ہوتے ہیں اور ہم مشکلات میں ہوتے ہیں تو اپنے آبا و اجداد کے لئے بھی استقفار کرنا چاہیے ان کے لئے استقفار کی تصویر پڑھیں ان کے وہ گناہ معاف ہوں جس کی اثرات کی وجہ سے آج ان کی اولاد در اولاد کچھ مشکلات کا شکار ہوئی بھی تو ان کے بھی گناہ بخشوائیں تو عالم آخرت سے وہ لوگ بھی دعائیں کریں گے آپ کے لئے اور وہ دعائیں جو ہے وہ یہاں پر اس کے نتائج نظر یہ آئیں گے آپ کو کہ آپ کی اپنی مشکلات حل ہوں گی تو والدین کی دعا تو باپ کی دعا کے مطالق تھا اسی طرح ماں کی بھی دعائیں ہیں اور اپنے اور اجداد کی دعائیں بھی ہیں دعا دینے سے پہلے صدقہ دیں صدقہ صدقہ اتنی اہم چیز ہے کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہر چیز لینے کیلئے میں نے دوسروں کو فرشتوں کو موکل کیا ہوا ہے مگر صدقہ میں خود اپنے ہاتھ سے لیتا ہوں اور جو ایک یہ آدھا خرمہ بھی صدقہ کرتا ہے تو میں صدقے کو گھوڑے کے بچے کے مانن تربیتوں پرورش کرتا ہوں جب قیامت میں ملاقات ہوگی تو صدقہ دینے والا دیکھے گا کہ وہ مثل کوہ اہد کے بڑا ہو گیا ہے اچھا صدقہ دیں دیکھیں آپ دعا میں کیا کر رہے ہیں کہ طلب کر رہے ہیں کوئی چیز اور صدقے میں آپ کسی کو کوئی چیز عطا کر رہے ہوتے ہیں یعنی جب پہلے آپ عطا کر دیں کسی کو تو پھر ایک مو بھی آپ کا اللہ کے سامنے پڑے گا کہ وہ بھی آپ کو عطا کریں یعنی خود تو بچا بچا کے اپنے پیسے کو رکھ رہے ہیں خود تو حاجت مند اور ضرورتوں سے مو موڑ کر مو چھپائے پھر رہے ہیں اور پروردگار سے ساری چیزیں مانگ رہے ہیں آپ تو اس کے اندر ایک فلسفہ بھی ہے کہ صدقہ دینا کے معنی خود بھی دوسروں کو کچھ عطا کرو تاکہ اللہ آپ کو عطا کرے صدقہ دیں تو بہرحال اگر دعا کرنے سے پہلے صدقہ دیا جائے تو آپ خود دیکھیں گے کہ وہ دعا لازمی قبول ہو جاتی ہے صدقہ ایک بہت اہم چیز ہے اور یہ جب بھی روایت میں بات آئی ہے کہ حضرت عمیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے لئے ضروری ہے کہ صدقہ دو تاکہ کنجوسی کی پستی سے نجات پاؤ یعنی خود تو دوسروں کے لئے کنجوس بنے ہوئے اور اللہ آپ کے لئے اپنی فیاضی دکھاتا رہے ایسا تو نہیں ہوگا نا یعنی اللہ تو خیر اپنے فیض کو دکھاتا ہی ہے لیکن یہ ہے کہ کم سے کم آپ کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کے اس طرح سے کام آئیں اور ایک کی والا بیماری جو ہے کنجوسی کی کہ اگر مثلا نکال بھی رہے ہیں تو وہ سوچ رہے ہیں کہ چار آنے اور آٹھ آنے کروڑوں کے جو دعائیں جو ہیں وہ پوری ہو جانے چاہییں چونی دے کے اور کروڑوں کی جو ہے وہ آپ توقع کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیشہ اس کے مطابق بھی ہوتا ہے یعنی حسانات العبرار سیعات المقربین نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کے نزدیک گناہ ہوتی ہیں تمہارا مقام تو بہت بلند تھا تم یہ کتنی چھوٹے سے مقام پہ کہاں ٹکے رہ گئے مثلا ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بس میرا بہت ہوا تو میں یہ بس ایک چھوٹا سا کام کروڑ پتی عرب پتی بھی ہے سو روپے کسی کو اس نے دے دی ہیں تمہارا مقام تو بہت بلند تھا تمہیں اللہ نے اتنا عطا کیا تھا تم یہ سو روپے دے کے کہاں اپنی جان چھوڑا رہے ہو تمہیں اور زیادہ عطا دینا چاہیے لوگوں کو تو بعض وقت یہ چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں تو صدقہ کنجوسی سے بھی نجات دلاتا ہے لیکن اس میں بھی ذرا تھوڑا اپنا میار کو بڑھانا چاہیے جیسے ہمارے مولانا قبلہ استاد محترم فرماتے ہیں کہ لوگ اکثر آتے ہیں آکے وہ وہاں جو سعودی عرب سے وہ بالکل زمین پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بہتی برے قسم کے چھوٹی چھوٹی وہ اتر کی شیشیاں وہ لاکے مولانا کو توفے میں دیتے ہیں کہ وہ انسان لگائے تو چھینکے آنے لگتی ہیں اس کو لگانے کے بعد تو یعنی کوئی چیز آدمی کے میار کے مطابق کسی کو دینی چاہیے یا جو ہیں بس آپ نے دیکھیا کہ اگر کوئی مولانا ہے تو بس اس کو صرف تذبیر سجدگاہ اور جائے نماز کے علاوہ ان کے دھیر لگ جاتے ہیں استاد شہید سپت جعفر تو منع کر دیا کرتے تھے کہ یہ تو دھیر لگے ہیں گھر میں اس کے علاوہ بھی ہماری اور ضروریات ہوتی ہیں ہم صرف تذبیر سجدگاہ اور جائے نماز پہ تو نہیں بیٹھے رہتے ہیں خیر بہرحال تو یہ انسان کو اپنا میار کے مطابق بھی صدقہ دینا چاہیے سب سے افضل صدقہ کیا ہے پیغمبر اکرم فرماتے ہیں سب سے افضل صدقہ یہ ہے جو اپنے پریشان حال نصبی رشتہ داروں کو دیا جائے ہمارے یہ کیا ہوتا ہے کہ ساری فیاضی غیروں کے پر بہت دکھائی جا رہے ہوتی اور قریب تر ان رشتہ دار اس سے محروم ہوتے ہیں لوگ ان سے صرف نظر کر رہے ہوتے ہیں بل کہتے ہیں ہوں بہت ہے اس کے پاس ایسے ہی اپنے حال کو بنا کے رکھتا ہے کچھ بھی لیکن وہ بیچارے ضرورت مند ہوتے ہیں اور نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں کہاں بالکل دور پر ہے کہ افراد کے اوپر جو قریب ترین ہیں ایک تو یہ سب سے افضل صدقہ یہ بہت سی روایت میں یہ بھی کہا گیا ہے یہ اس طرح سے بھی ترجمہ کیا گیا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا دھتکارے ہوئے رشتہ دار کو صدقہ دینا بہت سرشتدار ایسے ہیں مالی ادوار سے بہت کمزور ہیں غریب ہیں ان کو بلایا تو جاتا ہے قہران اور جبران اپنے پروگرامز میں لیکن یہ کہ بہرحال ان کا مناسب حال ہاں مالدار لوگ ہوں مسائب حیثیت ہوں اور ان کی بڑی پروٹیکول ہوا کرتا ہے عام طور پر لیکن جو بیچارے غریب اس طرح کے ہوتے ہیں ان کو یہ نہیں دیکھ لیا اسے دھتکارہ ہوا تو ان کی بڑھ کر آگے ان کی کرنی چاہیے کمک کہ وہ اس سے گرداب سے باہر نکلیں اور اپنی بہتری کی طرف معاشرے کے اندر مقام کے اندر آئیں یہ نہیں کہ ان کو بھی صرف ہزار پانچ سو دے دے کے ان کو ہمیشہ فقیر بنائے رکھ رہا ہے ان کی بھی کچھ اپ لفٹنگ کرنی چاہیے کہ وہ اپنے مقام کو اپنے بہتر بنائیں اور حالات کو اپنے مستقل بنیادوں پر صحیح کریں اچھا صدقی کی بھی اقسام ہے نا ایک صدقی کی قسم یہ ہے کہ لوگوں کو عذیت دینے سے بچو کسی کو کوئی زبان سے عذیت نہ دو کسی کو نقصان نہ پہچاؤ کہ یہ وہ صدقہ ہے جو تم اپنے لئے دے رہے ہو یعنی عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ صدقے میں کسی اور کو کچھ دیا جاتا ہے لیکن ایک صدقہ ایسا جو اپنے لئے جو اپنے آپ کو دے رہے ہو وہ ہے کہ بس لوگوں کو عذیت دینے سے بچے رہو کسی کو کوئی زبان سے کوئی تکلیف نہ پہنچے کسی عمل سے آپ کے تکلیف نہ پہنچے یہ ایک مستقل صدقہ ہے جو ہر وقت آپ دے رہے ہیں اور ہر وقت اس سے فیض اٹھا رہے ہیں اور یہ اچھا جب اس قسم کا کوئی اتنا بے ضرار شخص ہو جائے گا تو اس کی بھی دعائیں بہت جلدی قبول ہوتی ہیں کسی کوئی نقصانیں نہیں پہنچا رہا ہے تو یہ اب ظل درین یہ بھی صدقہ شمار کیا گیا ہے بے علم کو علم سکھانا بہت بہترین صدقہ یہ بے علم کو علم سکھانا اس سے خود یعنی آپ الگ سے کوئی دعا بھی اپنے لئے نہیں کریں گے آپ دیکھیں گی کہ آپ کے لئے مشکلات خود بخود حل ہوتی چلی جائیں گی خود بخود پتہ چلا کہ کتنی مسئبتیں آنی تھیں جو ٹل گئیں جو آپ کو پتہ بھی نہیں چلیں کون سے ایسی بیماری مبتلا ہونا تھا آپ نہیں کتنے لوگ بیماریوں کے اندر مبتلا ہوئے پچھلے دنوں لیکن مثلا آپ بچی رہیں کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ انسان واضح قد ان کا شکریہ ادار نہیں کرتا ہے کہ جو اس پر آنے تھیں لیکن کچھ ایسے عمال آپ سے پروردگار نے توفیق دی آپ کو انجام دلوا دی کہ وہ خود بخود بھول آئے پہلے آئے بغیر ٹل گئیں تو یہ اس کے اندر سے ایک ہے علم سکھانا بے علم کو علم سکھانا یہ خود ایک بہترین صدقہ شمار ہوتا ہے پھر اگلی جو دعا کو قبول کرنے کی جو شرائط ہیں ان میں سے ایک ہے کہ دوسروں کے لیے پہلے دعا کرے پھر اپنے لیے دعا کرے دوسروں کے لیے پہلے پھر اپنے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی مومن کے لیے اس کی غیر حاضری میں دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے خود تیرے لیے بھی ایسا ہی ہوگا یعنی دعا آپ کر رہے ہیں دوسرے کے لیے وہ آپ کے اپنے حق میں قبول ہو رہی ہے اور چھٹے امام یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو اپنے برادر مومن کے حق میں دعا کرے اللہ اس سے مصیبت کو دور کرے گا اور اس کی روزی کو فراما کر دے گا تو بہرحال جو دوسروں کے لیے اگر آپ دعا کر رہے ہیں وہ خود آپ کے اچھا اپنے لیے انسان دعا کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ریجیکٹ ہو جائے لیکن دوسروں کے لیے جو دعا کرتا ہے خلوص سے کر رہا ہوتا ہے تو بہت ہی کم امکان اس کا ہے کہ سوائے اس کے کے مسئلتیں پروردگر کچھ اور ہو وہ دعا لازمی قبول ہو جاتی دوسروں کے لیے دعا اور جیسے وہ دوسروں کے لیے قبول ہوتی ہے تو بھی ممکن نہیں کہ وہ دعا آپ کے اپنے حق میں قبول نہ ہو مثلا کسی اور کے لیے رزق میں وسط کی دعا کر رہے ہیں خود آپ کے اپنے مالی حالات چھک ہو جائیں گے کسی اور کے لیے بیماری کو دور کرنے کی دعا کر رہے ہیں خدا آپ کی بھی اپنی ہے اور آپ کے خاندان والوں کی بیماریوں کو بھی دور کر دے گا تو یہ بڑی ایک عجیب و غریب چیز ہے اس کو انسان کو تجربہ کرنا چاہیے اور ہمارے ساتویں امام امام موسیٰ قاظم علیہ السلام امام موسیٰ قاظم علیہ السلام فرماتے ہیں جس دعا کی قبولیت کی زیادہ امید کی جا سکتی ہے اور وہ بہت جلدی قبول ہوتی ہے وہ یہ کہ کسی کے پیٹ پیچھے انسان دعا کرے پیٹ پیچھے برائیاں تو بہت ہوتی ہیں لیکن پیٹ پیچھے دعاوں کا بھی ایک تصور ہونا چاہیے یہ بہت ہی جلدی قبول ہونے والی چیزوں میں سے اور جب وہ اس کے اپنے حق میں قبول ہو جائے گی یعنی جس کے لئے دعا کر رہا ہے تو یہ شخص خود بھی جیسے کہ آپ نے اس سے پہلے سنا کہ فرشتے کہتے ہیں تیرے حق میں بھی ایسا ہی ہو تو یہ اس کے اپنے حق میں بھی قبول ہو جائے گی اور یہ بہت ہی جلد قبول ہونے والی چیزوں میں سے ایک ہے دعاوں میں سے یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ سید محمد حسین طبع طبعی صاحب تفسیر المیزان یہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے پوری اپنی زندگی میں اپنے لئے کبھی کوئی دعا مانگی ہو جو دعائیں مانگی ہیں دوسروں کے لئے مانگی ہیں اور خود بخود دماغ میں یہ آتا ہے کہ یہ اب میرے اپنے حق میں بھی قبول ہو جائے یعنی آپ کو مثلا کسی لڑکی کی شادی کا کوئی رشتہ والا کوئی مسئلہ ہے وہ دیگر جو بے شادی شدہ ہیں ان کے لئے دعائیں کریں خود اس کے اپنے حق میں وہ چیز قبول ہو جائے اور بہت تیز رفتاری کے ساتھ قبول ہو جائے کیونکہ دوسرے کے حق میں ابھی آپ نے سنا کہ امام فرماتے ہیں کہ بہت تیزی اور جلدی سے دعا قبول ہوتی ہے اگر دوسرے کے حق میں کی جائے اور فرشتہ مہا پر یہ کہہ رہا ہوتا ہے یہی تیرے لئے بھی قبول ہو جائے تو یہ بہت آیت اللہ تعبیٰ تعبیٰ فرماتے تھے کہ میں مجھے یاد ہی نہیں پڑتا کہ میں نے اپنے لئے کبھی کوئی دعا کی ہو یہ کوئی واجب و حرام والا معاملہ نہیں کہ آپ سوچیں گے نہیں اب کسی کو کر ہی نہیں سکتے نہیں یہ میار ہے دعاوں کا بھی ایک میار ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اس وجہ سے میرا اس بات پر یقین ہے کہ جب میں دوسروں کے لئے دعا کرتا ہوں تو وہ خود بخود وہ دعا میرے اپنے حق میں قبول ہو جاتی تو میں نے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے اپنے لئے الگ سے کبھی کوئی دعا کی ہو تو یہ بڑی اہام چیزیں ہیں جو دعاوں کی قبولیت کے لئے جیسے لوگ اکثر نظرانداز کر جاتے ہیں بری نیت اور دو روئی رکھنے والا نہ ہو مثلا ہر وقت دوسروں سے خائف رہنا ہر وقت برا چاہنا ہر وقت حسد آمیز جذبات کو رکھنا اپنے اندر ایسے افراد کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں جو ہر بہت جیلس ہی ہوتے رہتے ہیں دوسروں سے بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے نہیں نہیں کیونکہ انسان اپنے آپ کو ذرا بڑا خوشبین ہوتا ہے اپنے متعلق نہیں نہیں مثلا کسی سے کہیں آپ متقبر ہیں فوراں کہیں نہیں نہیں بھئی میرے تقبر میرے اندر نہیں کوئی فلاں برائی آپ کے اندر ہے یعنی اپنی متعلق بڑے خوشبینی اس کو ہوتی کہا جاتا ہے کہ دوسروں کے زکام کو بھی کوڑ سمجھتا ہے اور اپنے مثلا بڑے سے بڑا مرض بھی ہو جائے تو اسے بھی زکام سمجھتا ہے انسان کہ نہیں جو لوگ تو مثلا یہ ابھی بھی سوچتے ہیں کہ ابھی دوسرا اس کے اندر ہاں سننے میں آ رہا ہے کہ فلاں فلا مرض کے اندر کورونا وائرس سے فلاں لوگ مر رہے ہیں لیکن اپنے متعلق نہیں سوچتا کہ میں بھی کبھی اس میں مبتلا ہو سکتا ہوں تو بہرحال بری نیت یہ اپنے دل و دماغ سے لوگوں کے لئے نکالنی چاہیے حسد کی جذبات اس کے اندر بہت ہوتی ہیں اور دو روئی یعنی سامنے کچھ اور پیچھے کچھ رشتہ داروں میں بہت ہوتا اتنے میٹھے بنیں گے بلکل جس وقت سامنے ہم ایک دوسرے کے آ جائیں گے اور اس کے بعد ذرا پیچھے ہو جاتے ہیں ان کے تو ان کے جاتے ہی جو ہے ان کے مطالق اس قسم کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں یہ خود دعاوں کی قبولیت کے اندر رکاوٹ ہیں دو روئی اختیار کرنا اور بوری نیتیں اہل خانہ اور پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانے والا نہ ہو کتنے افراد ایسے ہیں جیسے کہا جاتا ہے نا کہ سیلز مینوں والا تقوی نہیں ہونا چاہیے یعنی اپنی اخلاق کے تمام خازانے جو ہیں وہ باہر لوٹا کر آ جاتے ہیں گہاکوں پر اور جب گھر پہ آتے ہیں تو کہا جاتا ہے مرلہ علم میں نے تو اتنے ایسا نہیں دیکھا کہ عام طور پر اس قسم کے افراد گھروں کے اندر بہت ہی بد اخلاق ہوتے کیونکہ خوش اخلاقی کے خازانے تقسیم کر کے آ گئے ہیں باہر اب گھر کے اندر بھی آئیں گے تو بی بی بچوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا رہے گا غم غصے میں رہیں گے برحال اہل خانہ اور پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانے والا گھر کوئی اس کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لے اہلی تم میں سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنے اہل و اہل کے لیے بہترین ہو یعنی یہ نہیں کہ باہر والوں کے لیے بہترین ہو ہم عام طور پر یہی دیکھتے ہیں جو گھروں میں بد اخلاق ہیں وہ بہار بڑے خوش اخلاق مشہور ہوتے لیکن اصل باہر کی خوش اخلاقی نہیں ہے ٹھیک ہے وہاں پہ بھی کوئی بدتمیزی نہیں کرنی ہے لیکن اصل اخلاق والا وہ ہے جو گھر میں با اخلاق یہ اس کا پیمانہ ہے اور یہ بھی امام نے فرمایا جو شخص کسی مومن کی کوئی تکلیف دور کرے گا اللہ اس سے آخرت کی تکلیف رفع فرما دے گا اور وہ قبر سے تھنڈے کلیجے کے ساتھ باہر نکلے گا یعنی دوسروں کی تکلیف پہنچانے والے نہ ہوں تکلیف رفع کرنے والے بنیں جب یہاں لوگوں کی حاجات پوری کر رہے ہیں مثلا کوئی تکلیف میں اس کی حاجات ہے کہ اس کی تکلیف رفع ہو آپ اس کی تکلیف رفع کر رہے ہیں تو اب آپ کی بھی تکلیف رفع ہوں گی کہا جاتا ہے کہ قیامت کے روز جو سلوک کا چاہتے ہیں کہ پروردگار آپ سے کرے اس دنیا میں آپ لوگوں کے ساتھ کر جائیے آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے بہت رحیم ہو غفور آپ کے لئے ہو آپ کے گناہوں کو معاف کر رہی یہاں پہ لوگوں کے خطائیں معاف کیجئے جو چیز آپ اپنے لئے آخرت میں چاہتے ہوں وہ اس دنیا کے اندر کرنا پڑے گی لوگوں کے ساتھ تو بہرحال نہ صرف یہ کہ وہی بات کے تکلیف پہنچانے والے نہیں بننا ہے بلکہ تکلیفوں کو رفع کرنے والے بنیں گے تو آپ کی خود بخود حاجات پوری ہوں گی اسی طرح سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ بجائے لوگوں کو پریشان کرنے کے وہ اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالے رہے ہیں یعنی لوگوں کی ظاہر ہے مثلا کسی کی مدد آپ کرنے جا رہے ہیں آپ کہیں باہر جا رہے ہیں آپ تکلیف اٹھا رہے ہیں یا کوئی مثلا گھر کا سربراہ ہے اس کے گھر والے تاکہ سکون اور اتمنان اور عیش و آرام کے ساتھ رہیں وہ باہر تکلیف اٹھا رہا ہے اللہ اسے قیامت کے دن کی ہولناکیوں اور گھبرہت سے محفوظ رکھے گا یعنی تم دوسروں کے لئے کر رہے ہو دوسروں کے لئے تکلیف اٹھا رہے ہو یعنی تکلیف پہنچانے رہے ہو تکلیف پہنچانے والے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی اور جو اس طرح سے لوگوں کے کام آ رہا ہوتا ہے ان کی پریشانیوں میں وہ خود بوجھ اٹھا لیتا ہے اور ان کو آسانیاں مہیا کرتا ہے تو اللہ اس کو قیامت کے دن کی ہولناکیوں اور گھبرہت سے محفوظ رکھے گا فضائل اکبر بہت بڑی گھبرہت والا دن روایات میں قرآنی آیات میں کتنا ایسا کہا گیا یقیناً قیامت کا دن دن خوفناک اور ہولناک دن ہوگا اور یہ وہاں پر بالکل شادہ و فرہاں وہاں پر موجود ہوگا جو دوسرے لوگوں کی اس طرح سے پریشانیوں کو دور کرتا ہے چند دن کی زندگی سب کو کموں بیش تقریباً اتنی زندگی ملی ہے اس میں کام کر جائیے اس طرح کے پھر وہاں کے ہمیشہ ہمیشہ کی عبدالعباد کی زندگی میں شادہ اور فرہاں وہاں پر زندگی گزاریں گے انشاءاللہ اسی طرح سے یہ تو ابھی آپ نے سنا کہ مومن کو تکلیف دور کرے گا تو قبر سے کلیج تھنڈے کلیجے کے ساتھ باہر نکلے گا ایک لوگ وہ ہوں گے وہاں پر کہ جو کہ گھوراٹ کے ساتھ نکل رہے ہوں گے بہت ہولناک دن ہے یہاں پر جو موت کے بعد کی تفصیلات کے موضوع پچاس درس یہاں پر ہو چکے ہیں تو اس کے اندر قبر سے باہر نکلنے کی کیفیات کے اوپر ایک درس ہے یعنی کس کس طرح کون کون سے لوگ کس کس الگ الگ انداز سے قبروں سے باہر نکلیں گے اور میدان حشر میں پہنچیں گے تو بہرحال اس وقت انتہائی گھوراہات شدید پریشانی کا عالم ہوگا لیکن اس دنیا میں طریقے بتا دی گئے ہیں پرچا آؤٹ ہو چکا ہے اور پہلے سے ہر چیز بتا دی گئی ہے کہ وہاں کون کون سے چیزیں فائدہ پہنچانے والی ہیں کون کون سے چیزیں نقصان پہنچانے والی ہیں تو مومنین کی تکالیف کو دور کیجئے اللہ آخرت کی تکلیف ہو کوئی سنداز سے رفع فرمائے گا کہ انسان تھنڈے کلیجے کے ساتھ قبر سے باہر نکلے گا یعنی بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا کوئی پریشانی کوئی گورات ہوگی نہیں سب کام پہلے سے وہ کر کے آ چکا ہے اگلی شرط یہ ہے کہ نمازوں کو تاخیر میں ڈالنے والا نہ ہو یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے دیکھیں یہاں تک ملتا ہے بہت سی روایات میں کہ کہا گیا ہے کہ ایسے شخص نے نماز کی بہترامی کی جو نماز کا وقت آ جانے کے بعد وضو کرے نماز کی بہترامی میں شمار ہوتا ہے یعنی ویسی بہترامی نہیں ہے البتہ فقی مسئلہ بھی کہ بہت پہلے سے نہ ہو مثلا کوئی کہے کہ پانچ گھنٹے بعد نماز واجب کا وقت آئے گا تو واجب کی نیت سے ابھی سے وضو کر لیا آپ نے ہاں بالکل نماز کے وقت سے اکثر مجتہدین یہ فرماتے ہیں کہ نماز کے وقت سے متصل اگر پہلے آپ نے وضو کر لیا وہ نماز کے لیے صحیح واجب کی نیت یا اگر بہت پہلے سے بھی اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو وہ مثلا پاک ہونے کی نیت سے وضو کر لے اور پھر وہی وضو اگر ٹوٹا نہ ہو تو اسی سے نماز بھی پڑھ سکتا تو بہرحال یا بعض مراجعے کہتے ہیں نہیں اگر نماز کی نیت سے بھی وضو کر لیا جائے مثلا نماز مغرب پڑھنی ہے آپ کو سات بجے آپ چار بجے سے وضو کر کے بیٹھ گئے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں اس سے نماز مغرب پڑھی جا سکتی لیکن کچھ مراجعے کہتے ہیں کہ نہیں بالکل نماز کے وقت سے متصل اگر ہے تو تو ٹھیک ہے لیکن بہت پہلے سے ایسا نہ کیا جائے خیر نمازوں کو تاخیر میں ڈالنا یعنی بالکل قضاء کر کے پڑھ رہے ہیں دیر سے کر کے پڑھ رہے ہیں یعنی آپ تو اللہ سے ہر چیز فوراں فوراں مانگ رہے ہیں اور جو اس کی اپنی عبادت ہے اس کو آپ تاخیر میں ڈال رہے ہیں در ادھر گھومتے پھر رہے ہیں ٹی وی ڈرامے دیکھ رہے ہیں بالکل آخری وقت میں جب دیکھ رہے ہیں اچھا اب گیارہ بج گئے اب ساڑھے گیارہ بج گئے اب دس منٹ رہ گئے قضاء ہونے میں تو بھاگے بھاگے اس وقت آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں یعنی بہت سے سننے میں آتا ہے کہ افراد ہیں جو اپنے جوبز پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کر نمازیں نہیں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پورے دن کی آ کر ایک ساتھ نمازیں سب جو قضاء ہو جاتی ہیں سب ایک ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ طریقہ کار یعنی نمازوں کو تاخیر میں ڈالنا اور قضاء کر دینا یہ تو اور زیادہ خوفناک چیز ہے بلکہ اس پہ آپ اگر یوٹیوب بغیرہ پر سرچ کر رہے ہیں تو مدرسے میں اس موضوع پر بھی درس ایک ہو چکا ہے کہ بے نمازی کی نحوست کے نام سے یعنی کتنی چیزیں ایسی ہیں جو اس گھر میں تکالیف اور پریشانی آئی بھی ہوتی ہیں کیونکہ اس میں وہاں پر بے نمازی رہ رہے ہوتے ہیں ان کے اثرات نمازیوں تک بھی پہنچ رہے ہوتے ہیں ان کو وہ گھر پریشان ہوتا ہے ان کی وجہ سے وہ اس موضوع پر سنیے گا ابھی ہمارے پاس وقت نہیں نمازوں کو تاخیر میں ڈالنے والا نہ ہو یعنی کسی پیغمبر فرماتے ہیں جو کسی حضور کے بغیر نمازوں کو ترک کر اس کے تمام عامال رائے گاہ ہو جاتے ہیں پھر فرمایا بندہ اور کفر کے درمیان نماز کو ترک کرنے کا ہی فاصلہ یعنی بس جو بیچ میں فاصلہ کام کر لی ہے بغیر حضور کے نماز کو ترک کرنے والا جیسے کہ ہم اس سے پہلے بھی نشاندہی کر چکے کہ جناب ذرا سے کوئی مسئلہ پہ شاگیا باہر جانا ہے یا کہیں مصروف ہیں اب وہ نماز قضا ہو رہی ہیں کوئی دلہن ہیں پوری زندگی نمازیں پڑھتی رہی ہیں لیکن میک اپ کیوں کہ کرنے کے لیے تین وجہ سے وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی ہیں اب اس میں وضوع برقرار نہیں رہ گا تو لہٰذا اب میک اپ کے بعد وضوع نہیں کر سکتے ہیں مثلا تو اب کیا ہے کہ جناب وہ مغرب اشاہ کی نماز قضا ہو جا رہی ہے تو اس طرح سے چیزیں جو ہیں یا ذرا سی بیماری ہو گئی تو اس میں تیز رفتاری کے ساتھ نمازیں ساری قضا کرنی شروع کر دیں ہسپیٹلائز ہو گئے وہاں تو سوچتے ہیں کہ نماز کا کوئی تصور ہی نہیں ہے تو بہرحال یہ سب چیزیں ان سب کے اہمیت ہیں احکامات ہیں اس پر کتنے ہی درس مدرسے نے مریض کیسے وضوع کرے ہسپیٹلائز ہو تو کیسے کرے ہاتھ میں کینولا لگا ہو تو کیسے کرے کیسے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے انسان کو سیکھنا چاہیے بلکہ جو زیادہ دیندار افراد ہوتے ہیں ایک صاحب انٹینسیف کیئر یونٹ میں بھی کورونا میں مریض تھے لیکن بہت دیندار تھے تو انہوں نے وہاں سے کسی سے کہہ کے خود مجھ سے فون پر بات کی اور وہ انتہا زیادہ ہاں پر رہے تھے آکسیجن لگی ہوتی انٹینسیف کیئر یونٹ میں تھے بات تک نہیں ہو پا رہی تھی لیکن اپنی شرح ذمہ داری پوچھنے کے لیے کہ میرے ہاتھ میں یہ سب لگے میں موپے ماسک لگا ہوا ہے اور میں وضوع کیسے کروں یہ اس وقت پریشان ہو کر پوچھنے یہ نہیں واقعی جس کو ذمہ داری اپنی کرنی ہوتی ہے پوری وہ اس طرح سے اور اسی کی برکت سے ماشاءاللہ اب وہ مکمل صحتیاب ہوگی اور اس کے بعد طبیعت چھیک ہوتی چلے گی اور ماشاءاللہ صحتیاب ہوگئے ورنہ بڑی مایوسی لحاظ سے ان کے مطالق ہوگئی تھی لیکن بہرہ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں مشکلات بھی دور ہوتی ہیں انسان دین پر جتنا عمل کرے گا اتنی اس کے لیے آسانیہ پیدا ہوتی تو نماز قضا کرنے کے فضول بہانے نہیں تلاش کرنے چاہیے اس کو دیکھنا چاہیے اور پیغمبر یہ بھی فرماتے ہیں جو شخص جانبوچ کے نماز ترک کرے گا گویا اس نے اللہ اس کے رسول سے کی گئے اہد سے بیزاری اختیار کی یعنی آپ خود ہی اپنے ایگریمنٹ کو توڑیں ایگریمنٹ کسی سے توڑیں اور اس سے آپ توقع کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی حاجات کو مان لے آپ اپنے اس کا پازداری کرنے ہی رہیں اور اس سے توقع یہ رکھ رہیں تو پہرحال نماز کی ہر صورت میں پابندی کر رہیں اس کو تاخیر میں نہ ڈالیں یہاں تک کے روایت میں ہے کہ تقریباً تمام ہی آئمہ کے متعلق یہ ہے کہ جب اپنے وقتیں شہادت سے پہلے جس وقت دنیا سے جا رہے ہوتے تھے تو ہمیشہ نماز کے متعلق وسیعت کر کے جاتے تھے بلکہ کہہ کے جاتے تھے کہ ہم اہلِ بیت کی شفاعت اس کو ہرگز نصیب نہیں ہوگی جو نماز کو صبح شمار کر رہے ہیں یعنی اس کو اہمیت نہ دیں اہمیت نہ دینا ہی تو ہوتا ہے اور نماز کا وقت جس وقت آتا ہے اس وقت ادھر ادھر پھر رہے ہیں اور تاخیر میں ڈالا ہوا ہے اس کو یعنی نماز کا اصلاً وہی ہے کہ وقت ابھی بس شروع ہونے والا ہے اور آپ وضو کر کے تیاری کر کے بیٹھے ہیں اس کے لئے یعنی یہ ہوگا کہ واقعیتاً اس کی اہمیت کا احساس ہے مثلاً کسی کے والد اگر آ رہے ہوں بہرین و ملک سے کئی سال کے بعد اور وہ ایسی پھر رہا ہوں ادھر سے ادھر اور ایک وہ ہوتا ہے انتظار کرنے والا یا جیسے امام زمانہ علیہ السلام کے مطالب بھی کہا جاتا ہے کہ منتظر کسے کہا جائے گا اب دیکھیں دو بچے ہیں ایک بچہ بستر میں صبح کو لیٹ کے سو رہا ہے اسے گھر والے بھی سارے سو رہے ہیں سکول کی بہن آکے ہورن بجا کے چلی جاتی ہے ایک دوسرا بچہ وہ جو والدہ اس کی پہلے سے اٹھتی ہیں اس کے لئے ناشتہ بناتی ہیں بچہ پہلے سے اٹھتا ہے اپنے بیک کو تیار رات سے کر کے رکھتا ہے اور سب گھر والے تیاروں کے یہاں تک کہ جب گاڑی آتی ہے تو اس کے اندر بیٹھ کے چلے جاتا ہے اب امام کے منتظر کی بھی اسی طرح کی خصوصیات ہوتی ہیں یعنی دیکھا جائے گا کہ اس نے کدرین تیاری کی ہے ان میں سے منتظر وہ سویا ہوا شخص منتظر ہے یا یہ بچہ جو ہے وہ منتظر ہے کہ جو کہ پوری تیاری اس کے گھر والے بھی تیاری کے ساتھ بیٹھے ہوں تو یہی نماز کی تیاری بھی ہے نماز کی تیاری ہے نہیں کہ ادھر سے ادھر پھر رہے ہیں اور بالکل آخر وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں بلکہ تیاری ہے کہ وقت آنے سے پہلے وضوع وغیرہ کر کے تیار ہو کے انسان جو ہے بیٹھے اور تاکہ میں اول وقت میں اپنے ایک دفعہ یہاں پہ بچوں کا بھی مدرسہ ہے ایک دفعہ مجھے شرف ملا تھا اس میں کے بچوں سے بھی کچھ خطاب کروں تو اس میں میں نے ایک کہا کون بچہ یہ سب بچوں نے ہاتھ اٹھائے دیں کہ میں چاہتا ہوں تو میں نے اس میں بھی یہ بات کی جو چاہتا ہے تو اسے نمازوں یعنی اول آئے اس نے نمازوں کو بھی اول آوقات میں پڑھنا پڑے گا یعنی نمازوں کو اول آقات میں پڑھنا یہ لازمہ بنے گا کہ آپ اپنی زندگی کے ہر امتحان میں فسٹ ہو جائیں اور علماء نے باقیتہ اس کے تجربات کی ہیں اور کہتے ہیں کہ واقعیتہ ہم نے دیکھا ہے کہ نمازوں کو ان کے اول عوقات میں ادا کرنا یہ دعاوں کو بھی قبول کرواتا ہے مشکلات و پریشانیوں کو بھی دور کرتا ہے اور قرب خداوندی کے لیے جو دو تین طریقے ہیں ان کے اندر سے اہم ترین طریقہ خود نمازوں کی اول وقت ادای کی بھی اور ایک اور فائدہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جس وقت انسان اول عوقات میں نمازیں ادا کرتا ہے تو اس کی دیکھیں امام زمانہ علیہ الصلاة والسلام امام تو خود ہر نماز کو اس کے وقت فضیلت اور اول عوقات میں ادا کرتی جب کوئی بندہ بھی اس وقت اول عوقات میں اوقات فضیلت میں نمازیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز امام زمانہ کی نماز کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں بلند ہوتی اور امام زمانہ کی نماز کے ساتھ کسی کی نماز جائے تو اسے لازمی قبول ہونا ہی ہونا ہے اسی طریقے سے امام زمانہ نمازوں کے بعد دعائیں کرتے ہیں اول وقت نماز کی ادایگی کے بعد تو ان کی دعاؤں کے ساتھ آپ کی بھی دعائیں جب آسمان کی طرف بلند ہوں گی تو وہ بھی شرف قبولیت حاصل کریں گی تو بہرحال ایک چیز یہ بہت اہم ہے نمازوں کے ادبار سے نماز فجر خاص طور پر قضا ہوتی آیت اللہ خوشوقت جو آیت اللہ خامنہی کے سمدی تھے وہ یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی نماز فجر قضا ہونے کی تین وجوہات کہہ رہے ہیں میں نے دیکھی ہیں ایک ہے کہ رات کے کھانے میں چکنی غزاؤں کا استعمال اس سے لوگوں کی نماز فجر قضا ہوتی زیادہ ٹی وی دیکھنا اس سے بھی نماز فجر یہ بھی ایک معاون ہے نماز کو قضا خاص طور پر نماز فجر کو قضا ہونے اور ایک رات کو دیر سے سونا کہنے ان تینوں باتوں کی مخالفت کر کے انسان نماز فجر کو قضا ہونے سے بچا سکتا ہے تو بحال یہ چیزیں ایسی ہیں کہ بڑا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ اکثر دیندار افراد بھی ٹھیک ہے ساٹھ ستر فیصد نماز فجر مل جاتی لیکن تیس چالیس فیصد قضا ہو رہی ہیں ان کی بھی نمازیں اور اس میں حضور یہی ہوتے ہیں رات کو دیر سے سویا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس طرح کے حضور لنگ پیش کیا جاتے ہیں اس میں جو کہ ایکسیپٹیول نہیں اور نمازوں قضا ہونے سے بچانے کے لیے خاص طور پر چھٹے امام نے جو طریقہ بتا ہے ہمارے کہ جو شخص بھی نمازوں سے غافل رہتا ہو اگر وہ سات بار سورہ مومنون کی تلاوت کرے تو باقائدگی سے نمازیں پڑھنے لگے گا اور کوئی نماز اس کی قضا نہیں ہوگی اور بے نمازی کی طرف سے کوئی دوسرا شخص بھی اس عمل کو کر سکتا ہے امامیں بڑی پریشان ہوتی ہیں کہ اولاد جو ہے وہ نمازوں کی پابند نہیں ہیں تو سات بار کسی بھی اس شخص کے لیے بھی جو نمازوں کا پابند نہیں اس کی طرف سے سورہ مومنون کی تلاوت ایک ہی نشست میں پڑھنا ضروری نہیں تھوڑے وقفے بھی دے سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ ایک ہی دن میں پڑھ لی جائیں خیر اگلی شرط جس کا ایک تقریباً تذکرش سے پہلے آگیا ہے کہ لوگوں پر ظلم و ستم کرنے والا نہ ہو لوگوں پر ظلم و ستم کرنے والا کیونکہ ظلم دیکھئے بلاؤں کو نازل کرتے ہیں دعائیں کب قبول کروائے گا ظلم سے ہمیشہ بلائیں نازل ہوتی ہیں اور امام فرماتے ہیں کہ خبردار ظلم کے پاس بھی نہ جانا کیونکہ جو بھی ظلم کرتا ہے اس کی زندگی تلخ ہو جاتی گھروں کے اندر دیکھیں ہمارے دماغوں میں صرف یہ ہوتا ہے کہ جناب وہ ظالم بس وہی ہیں مثلا دائش والے ظالم تھے یا مثلا وہ بن اومیہ ظالم تھے اور فرنا ظالم تھے وہ تو ظلم کی الگ کٹیگری ہے لیکن ظلم یہ گھروں کے اندر بھی ظلم ہو رہے ہیں ایک دوسرے کو پر حقوق کو صحیح طور پر ادا نہ کیا جائے تو وہ بھی ظلم کے اندر شمار ہوتا ہے کبھی باپ ظالم بنا ہوا ہے کبھی ما ظالم بنے ہوئی ہے کبھی اور گھر والے ظالم بنے ہوئے ہیں یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے اور حضرت امیر المومنین اللہ الصلاة والسلام فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم یہ بات کہتا ہے کہ میری عزت و جلال کی قسم میں کسی ظالم کے ظلم کو نہیں بخشوں گا اگرچہ یہ ظلم کسی کے ہاتھ پر ہاتھ مارنے یہ ہاتھ سے دبانے کی حد تک کیوں نہ ہو یعنی اتنا ہم سوچ رہے ہیں کہ نہیں بھئی ہم نے تو کوئی اتنا بڑا ظلم نہیں کیا کسی کو قتل کیا اور اتنا بڑا ظلم تو نہیں کیا کہ کسی کو چھوری مار دی ہو مثلا نہیں یہ بھی اتنا معمول یہ بھی ظلم کے اندر شمار ہوتا ہے اور پھر اور کیٹیگریز میں جائیں زبان سے ظلم کرنا اپنا اس کو تنس دے کے ظلم کرنا حقوق ادانہ کر کے ظلم کرنا جس کی بہت ساری اقسام تو بہرحال چھوٹی بڑی ہر قسم کے ظلم سے انسان کو دور رہنا چاہیے یہ بھی مشکلات کھڑی کرتا ہے بلائیں نازل کرتا ہے دعاوں کو قبولیت سے روکنے والی چیز ہے تو ظلم کی وجہ سے عذاب بھی آتا ہے پروردگار کا اور ایک فائدہ اس کا یہ بھی ہے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس نے اس حال میں صبح کی کہ کسی پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا تو اس کے سابقہ تمام گنام آف کر دیے جاتے ہیں یعنی انسان شروع سے ارادہ رکھے کہ نہیں میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا کسی کے حق نہیں ماروں گا کسی خلاف کوئی بات نہیں کروں گا مثلا کسی کی غیبت کی آپ نے ظلم کر دیا اس کے بعد کسی کی چغلی کی کہ ظلم کر دیا کسی کے خلاف بدگمانی کا اظہار کیا کسی کے دل کو خراب کیا یا آپ نے ظلم کر دیا اس پر یعنی صبح سے ہی اس حالت میں آپ نے صبح کی کہ نیت یہ ہو کہ میں کسی پر ظلم کا ارادہ نہیں ہے میرا سابقہ سب گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں گناہ ماف ہو گئے تو وہ دعائیں جو کہ قبولیت دعا میں جو گناہ رکاوٹ بنتے ہیں وہ سب معاف ہو گئے اب دعائیں بہت آسانی کے ساتھ قبول ہوں گی تو بہرحال ظلم نہ کرنے کے نیت کا بھی کتنا عجر ہے سابقہ تمام گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں قبیترین ظلم کیا ہے نیک شخص کے بارے میں بدگمانی قبیترین اور بدترین ظلم اور گناہ کہا گیا ہے اس کو یعنی بدگمان رہنا یہ اس وجہ سے ذکر ہو ہوا کہ یہ بہت کامن چیز ہو گئے انسان ہر وقت دوسروں کے لیے بدگمانی رہتا ہے اس سے بھی بدگمان اس سے بھی بدگمان اس سے بھی بدگمان ہر وقت برائی کے خیالات اور یہ بھی ظلم کی ایک قبیترین ظلم کی ایک چیز سمجھی گئی اس کا مطلب ہے جو سوہ زینی جس کے دل میں ہو اس کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوں گی کیونکہ ظلم سے دعا قبول نہیں ہوتی ظلم کی ایک قسم بدگمانی بھی تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے پھر ایک اور طریقہ جس سے جس سے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ والدین میں سے کوئی اس سے ایک ناراض نہ ہو کیونکہ والدین میں سے کوئی ایک بھی ناراض کہ غمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی اپنے ماں باپ کو غزہ بالود نگاہوں سے دیکھے گا خدا اس کی کوئی بھی نماز کو قبول نہیں فرمائے گا خواہ والدین نے اس کے ساتھ ظلمی کیوں نہ کیا ہو خواہ والدین نے اس پر ظلمی کیوں نہ کیا ہو لیکن والدین کے اوپر نگاہ غزب نہیں ڈالی جا سکتی اور کوئی نماز بھی قبول نہیں ہوگی اچھا جب نمازی قبول نہیں ہوگی تو دعا کیسے قبول ہو سکتی یعنی جب نماز قبول نہیں ہو رہی تو اس کے زمن میں دعائیں ہوتی ہیں وہ بھی قبول نہیں ہوں گی تو انسان کچھ بھی والدین خواہ ظلم کیوں نہ کریں جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ اوف تک نہیں کرنا ہے اور وہ بڑھاپے کی منزل میں آگئے ہیں جس میں انسان واقعی چڑچڑا ہو جاتا ہے ہر شخص کو اس سے گزرنا ہے وہ خود بھی دیکھے گا کہ اس کے بہت ساری چیزیں خواتین ہیں مثلا وہ پوسٹ منپوزل ڈپریشن ان کو ہوتا ہے اور مسائل ہوتے ہیں صحت کے مسائل ہوتے ہیں پوری زندگی کی پریشانیاں اولاد کی پریشانیاں انسان چڑچڑا بدمزاج ہو جاتا ہے ذر تو خود ہی خیال رکھنا ہے کہ ان کی اس چڑچڑے اور بدمزاجی کو آپ برداشت کریں کیونکہ وہ اس ایج میں پہنچ گئے اور آپ بھی آگے چل کر کبھی اس امر کو کبھی نہ کبھی خواتین سوچیں گے وہ بوڑے ہوتے ہی نہیں کبھی تو وہ ہم تو پہنچیں گے نہیں اس تک لیکن بہرحال یہ کہ پہنچنا ہے ہر شخص کو پھر بھی تو غزب آلود نگاہ سے بھی اگر دیکھا تو کوئی نماز قبول نہیں ہوگی تو اس کے زمین میں کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوگی کیونکہ والدین کی طرف محبت کے ساتھ دیکھنا بھی روایات کے اندر عبادت کہا گیا ہے ثواب ثواب ہے تو بہرحال اور نگاہ غزب ڈالی تو بہرحال نہ نماز قبول ہوگی نہ کوئی دعا قبول ہوگی امرو نہیں کا تارک نہیں ہونا چاہیے جو بھی دعا مانگ رہا ہو کیونکہ روایت میں یہ بات آئی ہے کہ حضرت امیر فرماتے ہیں کہ خدا سے ڈرو اپنے آمال کی اصلاح کرو نیکی کا حکم دو برائی سے روکو تاکہ خدا تمہاری دعائیں قبول کریں یعنی معاشرے کے اندر گناہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں اس شخص کو کوئی پروائی نہیں یہ بس اب کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ 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 چیز چاہیے اور معاشرے کے اندر نیکیاں فروغ نہیں پا رہی ہیں یہ سوچتا ہے کہ بس میں تو نماز روزہ تو کر رہا ہوں اور بظاہر میرے اپنے قریب قریب کے فیملی والے بھی نماز روزہ کر رہے ہیں بس کافی یعنی معاشرے سے بلکل لا تعلق ہو کر بہت سے نیک افراد اپنی دنیا کے اندر مگن رہتے ہیں یہ معاشرے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے یہ سیلفش بن کر بس صرف میرے اپنی چیز حالانکہ عمر بل معروف کے اندر تو یہی مثال دی جاتی ہے کہ روایات کے اندر بھی ہے کہ وہ شخص مثلا اپنی جگہ کو کشتی کے اندر بیٹھ کے اور اس میں سراخ کرنے لگے گی میں تو اپنی جگہ پر سراخ کر رہا ہوں وہ بھائی سارے کشتی والے پانی پوری کشتی کے اندر بھر جائے گا تو تم یہ صرف لوگوں سے بچ کے صرف اپنے صرف گھر کی حد تک اگر اپنے آپ کو دیکھو گے صرف اپنے کلوز فیملی کے افراد کو صرف اگر دیکھو گے تو یہ بہار کا جو معاشرہ خراب ہے اس کے اثرات تمہارے اپنے اوپر آئیں گے تمہارے اپنے بچوں پر آئیں گے تو اطراف کے لوگوں کو بھی ٹھیک کرنا ہے مثلا پورے گلی کے اندر لوگ اکثر نہیں ہوتا کہ بھائی ہمارا گھر صاف رہے اس کے بعد سارا پانی نکال کے بار پھیک رہیں کیچڑ ہو رہی ہے مثلا یہاں پہ بھی مدرسے میں ایسے اطراف میں ہیں کہ وہ اینڈ جس میں یہاں پر لگنے والا ہوتا ہے مدرسہ اسی وقت ساری دھولائی ہو رہی ہوتی اور کیچڑ ہوتی سب اندر کیچڑ بڑھے جوتے لے کے آ رہے ہیں تو بہرحال یہ سب چیزیں کہ جسے عذیت ہو رہی ہے یعنی اپنا گھر ہمارا صاف ہو جائے چاہے باہر والوں کو کتنی پریشانی ہو کوڑا نکال کے باہر گلی میں پھیک دیا اکثر جگہوں گاڑی کہیں کھڑی ہوتی ہے اور لوگ اوپر جو رہ رہے ہوتے ہیں فلیٹوں میں وہ سارا کچھرا اوپر سے نیچے سب گاڑی کے اوپر آکے گرتا ہے مثلا تو بہرحال یہ سیلفش ہو کر جو افراد گزارتے ہیں ان کی بھی دعائیں اس لحاظ سے قبول نہیں ہوتی یہ آپ کو بہت محدود اس پیمانے کے اندر بس دیکھ اپنے خود غرزانہ طریقے سے دین کو سمجھ رہے ہوتے ہیں عمر بالمعروف کرنا ہے لوگوں کو بھی گناہوں سے رکنا ہے نیکیوں کو فروق دینا ہے تو فرماتے ہیں امام کہ تاکہ خدا تمہاری دعائیں قبول کرے ورنہ کوئی دعا قبول نہیں ہوگی اور تمام معاشرے کے نقصانات اور برائیاں تم تک پہنچ کر رہے ہیں تو جو کہہ رہے ہیں یہ فلا فلا چیزیں سے مجھے مل جائیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا دعا قبول ہی نہیں ہوگی اس طرح سے رشتہ داروں سے قطع رحمی نہ کی ہوئی ہو کیونکہ قطع رحمی سے تو اتنی بلائیں اور مسئبتیں نازل ہوتی ہیں کہ اس میں ایک مسئبت یہ بھی کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں فرمایا کہ پوچھا گیا پیغمبر اکرم سے کہ خدا کی بارگاہ میں سبسادہ مغذوب کونسا عمل ہے اس سے خدا غضبناک ہوتا ہے تو آپ نے جوا میں فرمایا خدا سے شرک کرنا اس کے بعد پوچھا گیا اس کے بعد کونسا ہے تو فرمایا قطع رحمی رشتہ داروں سے تعلقات کو توڑ لینا یا ان کے حقوق کو ادا نہ کرنا اصل چیز ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنا تو قطع رحمی کیسی چیز ہے یعنی انسان کی واقع عمر تیس سال کی ہوتی ہے اور قطع رحمی سے تین سال کی ہو جاتی ہے اور صرف پتا چلا کہ تین سال بعد اسے مر جانا تھا اور صرف رحمی سے اس کے عمر تیس سال کر مزید بڑھا دی جاتی تو اتنی مصیبتیں قطع رحمی سے آتی ہیں اور صرف رحمی سے اتنی زیادہ آسانیاں آتی ہیں اور دعائیں انسان کی قبول ہوتی ہیں قطع رحمی اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور حضرت امیر بڑے کجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ بزرگوں کے درمیان محبت بچوں کے درمیان رشتہ ہوتی یعنی بزرگ آپس میں اگر محبت سے ایک دوسرے سے مل رہے ہیں تو جب بچے دیکھتے ہیں کہ ان میں اتنی محبت ہے تو یہ بعد میں یعنی اتنے محبت سے بھی بڑھ کر ان کی اولادوں میں یہ چیز رشتہ بن جاتی کہا جاتا ہے نا کہ بہت سی دوستیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ جو قرابتداری کی حاجت نہیں رکھتی یعنی اتنی اچھی دوستی ہے کہ اس میں رشتہ داری کی ضرورت نہیں اور بہت سی رشتہ داریاں ایسی ہیں جن میں دوستی کی حاجت ہوتی یعنی ہیں رشتہ دار لیکن دوست نہیں ہیں آپس میں اور بہت سے ایسے دوست ہیں جو رشتہ داروں سے بڑھ کر ہو جاتے ہیں تو جب اولاد یہ دیکھتی ہے کہ والدین جو ہے ہمارے آپس میں دیگر رشتہ داروں کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ بہت محبت سے مل رہے ہیں تو ان کی اولاد بھی اس نیک عمل میں حصہ دار بن جاتی ہے ان کی اولاد در اولاد کے آپس میں بہترین تعلقات اور رشتے قائم ہو جاتے ہیں اس سے بھی مت ملنا اس سے بھی مت ملنا اور اس کو بھی میرے جانازے پہ نہ آنے دینا اور اس سے خبردار جو تم جا کر یعنی لوگ دوسروں سے لوگ چھپاتے ہیں کہ ہم ان سے اگر جا کے ملنے گے تو وہ فلان آراز ہو جائیں گے تو یہ اس طرح کی چیزیں کہ بہت مسئبتیں لے کر آنے والی تو اس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی قطع رحمی ہمیشہ دعاؤں کی قبولیت میں بھی رکاوٹ بنتی بے توجہی اور غافل دل سے دعا نہ کی جائے بے توجہی اور غافل دل سے یعنی بلکل بس کوئی بھی ہم نے دعا اٹھا لی دعا توسل بس جلد سے جلد بار بار اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ اکثر پیج پلٹ پلٹ کے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کتنے پیجی سے رہ گئے دعا کو ختم ہونے میں تو اس میں بس ایک جیسے آپ کو نے ایک فارمیلٹی اور ایک بوجھ اتارنا ہے ایسی زیادہ اثر پذیری نہیں رکھتی یعنی ٹھیک ہے پڑھ رہے ہیں کچھ نہ کچھ نہ ہونے سے تو بہتر ہے اور انشاءاللہ صاحب آپ بھی ملے گا لیکن جو اثرات توجہ کے ساتھ اور دل کے ساتھ پڑھنے میں ہیں وہ نہیں ملیں گے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جان لو کہ خدا غافل دل سے کی گئی دعاوں کو قبول نہیں کرتا یعنی بس آپ پڑھے چلے جا رہے ہیں غافل بس ایسی رٹی رٹائی ٹائپ کی دعائیں ہیں یہ یعنی دعا ایک ڈوب کر جیسے ہم نے اس سے پہلے کہا تھا مانگی جائے دل سے مانگی جائے کہ بس مجھے یہ قبول کروا کر ہی رہنا ہے کہا جاتا ہے نا کہ اگر گدہ گر ہی سست ہو تو مالک مکان کو الزام نہیں دیا جا سکتا یہ ایسی جا کے کھڑا ہو گیا کھٹ کھٹ آئی نہیں رہا جبکہ اگر کھٹ کھٹ آتا رہے تو کبھی نہ کبھی دروازہ ضرور کھلتا ہے اور لوگ اکثر آپ دیکھتے ہیں نا کہ مثلا ایجڑے آکے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کچھ نہ کچھ پہلے سے رکھتا ہے کہ جب تک ہلے گا نہیں اب تک کچھ لے کے نہیں جائے گا تو بہرحال جان چھوڑانے کے لئے کچھ نہ کچھ رکھتے ہیں اپنے پاس دینے کے لئے تو بہرحال اس کا تو فائدہ ہو جاتا ہے نا لے جانے والے کا تو اگر سست ہو کوئی کونے میں کدرے کے اندر بیٹھا رہے اور وہ خودی بڑھ کر اپنی دعا قبول کرانے میں انٹرسٹیڈ نہ ہو تو ٹھیک ہے بیٹھے رہی ہے پھر ایسے تو دل لگا کر دعا کرنا ہے بے توجہی کے ساتھ نہیں کرنا ہے غفلت کے ساتھ نہیں کرنا ہے یہ بہت اہم چیز ہے چوغل خور نہ ہو چوغل خور کی بھی آیا ہے کہ اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی ادھر کی بات ادھر لگانا ان نمیمہ جسے کہا جاتا ہے چوغل خور غیبت الگ ہے چوغل خوری الگ ہے چوغل خوری یہ ہے کہ دو افراد کو لڑانے کے لئے ادھر کی بات ادھر لگانا لوگ کہتے ہیں نینی بھئی ہم تو چوگل خور نہیں ہیں جبکہ اس کی تعریف کو دماغ میں رکھتے ہیں کبھی آپ دیکھئے کہ آپ نے ادھر کی بات ادھر لگائی دوسرے لوگوں کو بتا رہے ہیں تاکہ یعنی کیوں اس کو مشغول کر رہے ہیں آپ ایک آدمی کا دل بالکل اس چیز سے خالی ہے آپ نے اس کے اندر ایک بات ڈالی کہ فلان تمہارے متعلق یہ بات کہہ رہا تھا اب آپ نے ایک غیر ضرور طور پر اس کے دل کو منفی چیز کے اندر مشغول کر دیا اس سے حسن ظن اس نے رکھا ہوا تھا آپ نے اس کو بدگمانی کے اندر بدل دیا تو چوگل خور کی بھی دعا اس لحاظ سے قبول نہیں ہوتی جنازے میں ہسنے والے کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی یہ بات سے روایات ہیں ہمیں میں پوری پوری روایتیں نہیں پڑھنا تو بہرحال جنازے میں ہسنا باتیں کرتے ہوئے لوگ جا رہے ہوتے ہیں ہستے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں غفلت سے حالکہ اس وقت یہ تقریبا مکروحات میں چیز سمجھی گئی حضرت اوہ ویسے قرنی جنازے میں ساتھ ساتھ جا رہے تھے تو ان کے برابر میں ایک شخص نے مڑ کر ان سے پوچھا ہے کس کا جنازہ ہے تو کہا کر تجھے برا نہ لگے تو تیرا جنازہ ہے اور برا لگے تو پھر میرا جنازہ ہے مقصد ہے کہ ٹائم اس بات کا ہے کہ تمہیں مجغول ہو اس وقت استغفار کرو بہرحال کسی کا جنازہ ہے تمہیں آخرت کی بات کو یہ سوچنا چاہیے نہ کہ تم ادھر ادھر کی باتوں کے اندر لگے ہو تو لوگ آپس میں بھی دوری دنیا جہان کی باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں جنازہ بس میں ساتھ میں رکھا ہوتا ہے اور قبرستان جاتے ہوئے دھر ادھر کی باتیں سب کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ اس موقع پر اپنی آخرت کو یاد کرنا چاہیے تو کہا سمجھ لیں کہ تیرا جنازہ ہے اب کیا کرنا چاہیے تجھے وہ کر اور اگر یہ بات تجھے بوری لگی ہو تو سمجھ لو کہ میرا جنازہ ہے تو جنازہ میں اسی طریقے سے ایک شخص ہنس رہا تھا تو اس کو بھی روایت میں کہا گیا کہ اس کی بھی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی جنازہ میں ہنسنے والا شخص خیر تو یہ روایت میں کیونکہ آئی ہیں کسی حرام کام کیا ناممکن کام کی دعا نہ کریں حرام کام کی دعا مثلا ایسے سودی جابز کے لیے دعائیں کر رہا ہے کہ مثلا میری بینک میں مثلا کیشئر کی جابز لگ جائے سودی بینک میں مثلا کوئی یا کوئی اور اس طرح کی چیز کہ جس میں سودی لیندین کرنا پڑے یا بہت سی باہر ممالک میں ایسی جابز ہوتی ہیں سپر سٹورز کی جس میں مثلا شراب کی ہینڈلنگ بھی کرنی ہے سور کی ہینڈلنگ بھی کرنی ہے بہت سے لوگ تو کہتے ہیں جناب سور کے گوشت کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنا ہے تو اس کی تو علماء نے کہا ہے کہ ایک جگہ سے چلنے دوسری جگہ رکھنے کی اجازت ہے لیکن اس کی عجرت کا حق دار نہیں بنتا باہر کے حوالے سے کہنا اور شراب میں تو وہ عمل بھی حرام ہے ساتھ ساتھ شراب کو نہ صرف رکھ نہیں سکتے سرب نہیں کر سکتے جس میز پہ شراب رکھیوں وہاں پر کھانا نہیں کھا سکتے بلکہ کھانا نہیں بھی کھائیں تو بھی بعض مراج فتوے اور کچھ احتیاطیں واجب کی بنا پر اس میز پر بھی بیٹھنا حرام قرار دیتے ہیں اس مثلا بہت سارے اس نے سٹور میں چیزیں خریدی ان میں شراب کی بوتل بھی تھی اس کے پیسے چارج نہیں کر سکتے اور اس کی عجرت کے حقدار نہیں ہو سکتے جو بھی جتنی دیر اس قسم کا کام کیا ہے گناہ کے ساتھ ساتھ تو بہرحال ایسی کوئی جوبز یا ایسی چیزیں یا ایسی دعایں جس میں کوئی حرام چیز لازم آ رہی ہو اس کی دعا نہیں کرنی چاہیے وہ نامناسب اور وہ بھی ہے اور ناممکن چیز کی بھی دعا نہ کریں ہمارے استاد مہترم فرماتے ہیں کہ باہر کسی ملک گئے ہوئے تھے روزانہ ایک جوان آکے ان سے کہتا تھا کہ مولانا دعا کریں کہ میری جو ہے وہ اولاد ہو جائے صاحب اولاد ہو جاؤں کہہیں ایک دفعہ کی دوسری دفعہ تیسری دفعہ چوتی دفعہ تو انہوں نے پوچھا کتنے عرصہ ہو گیا آپ کی شادی کو اس نے کہا ہون صاحب میری تو شادی نہیں ہوئی ابھی تک تو اب اس قسم کے جو افراد ہیں تو حرام کام کی کوئی دعا ناممکن کام کی دعا تو اس قسم کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی دوسرا ہے کہ مال کو ناروہ جگہ پر خرچ کرنے والا نہ ہو یعنی اگر کوئی فضول خرچ ہے اس کی بھی دعاوں کی قبولیت میں ایک رکاوٹ بنتی ناروہ جگہ پر ہم مناسب جگہ پر خرچ ہونا چاہیے اور یہ بات بھی کہی جاتی نہیں کہ دیکھیں وہ پیسہ جو آپ صحیح جگہ پر خرچ نہ کریں اور مثلا بچا کے اپنے پاس رکھیں تو لا محالہ اس پیسے کو حرام یا ناروہ جگہ پر خرچ کرنا پڑ جائے گا بچے گا پھر بھی آپ کے پاس نہیں نیکی میں خرچ نہیں کیا تو ایسی بیماری میں اپتلا ہو جائیں گے کہ لاکھوں روپے اس کے پر خرچ ہو جائے گا بچا کے رکھ رہے تھے نا ہومس نہیں دے رہے تھے اپنے واجبات ادا نہیں کر رہے تھے قرضے کو واپس نہیں کر رہے تھے یا کوئی بھی ایسی چیز یا مستحقین میں نہیں دے رہے تھے بچا بچا کے رکھ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ خرچ کرنا پڑ گیا جو بلکہ بعض وقت ہی ہوتا ہے کہ حرام میں لا محالہ خرچ کرنا پڑ جاتا ہے جو حلال میں خرچ نہیں کرو گے وہ حرام میں خرچ کرنا پڑے گا جو اطاعت میں نہیں خرچ کرو گے وہ نافرمانی میں خرچ کرنا پڑے گا پیسہ پھر بھی بچے گا نہیں تمہارے پاس شکل بدل جائے گی تو بہتر ہے کہ اس کو جو صحیح مناسب جگہ پہ خرچ کرنا ہے وہاں پر خرچ کیجئے کیونکہ فضول خرچ یا ایسی جگہ پہ خرچ کرنا کہ جہاں اللہ نے منع کیا ہے اس جگہ پر اگر آپ نے لا محالہ آپ کو خرچ کرنا پڑ جائے گا یعنی ایسے حالات بنیں گے کہ آپ اس جگہ پر خرچ کر دیں پیسے کو تو بہتر ہے کہ جو مناسب جگہیں جو اسلام نے بتائی ہیں وہاں پر انسان اپنے پیسے کو خرچ کرے اور اس کے نتیجے میں جب وہ خرچ کرنے والا بنے گا لوگوں کی حاجات پوری ہوں گی تو اللہ اس کی بھی حاجات کو پورا کرے گا اور یہ مناسب جگہ پہ پیسے خرچ کرے گا ناراوہ غیر مشروع جگہ پر تو اس کا یہ پیسہ بھی ضائع جائے گا کیونکہ بہت سی فضول خرچیاں اس قسم جو حرام چیز میں اگر کوئی پیسہ خرچ کیا ہے تو وہ اسلام یہ سمجھتا ہے کہ پیسہ خرچی نہیں ہوئے تمہارے پاس ابھی بھی اس کا خمس نکالو یعنی وہ پیسہ جو سریح حرام کاموں میں کسی نے خرچ کیا ہو دیکھئے یہ ہوتا ہے نا کہ جو پیسہ ہمارا جائز چیزوں میں خرچ ہو گیا وہ اسلام اسے کہتا ہے خرچہ مان لیا ہم نے آپ کا یہ سال لانا اخراجات میں شمار ہو گیا اس پر کوئی خمس نہیں مثلا آپ نے اپنی ضروریات کی چیزیں لیا ہے کوئی کپڑے بنائے ہیں ضرورت کے کوئی اور گھر ضرورت کے لیے لیا ہے لیکن ایک حرام چیز پر جس کی علماء پہلے مثلا مثال دیتے تھے کہ مثلا شیونگ بلیڈ یا ریزر خرید کے کوئی لیا ہے کہ میں اس سے اپنی داڑی مونوں گا تو اس کا بھی آپ کو خمس نکالنا پڑ سکتا یہ سریح حرام کے اندر جو آپ نے پیسہ خرچ کیا ہے گانے کا کوئی کیسٹ لے کر آئے ہیں کہ سب گانا ہی حرام گانا مجھے اس پر سننا ہے اب یہ خرچ نہیں ہوا یہ سمجھا جائے گا کہ اتنا پیسہ آپ کے پاس رکھا ہوا ہے جب تاریخ خمس آئے گی تو اس کا خمس نکالی یہ جو حرام میں اسلام نے اس کو خرچہ مانا ہی نہیں یہ سالانہ خراجات میں شمار نہیں ہوا خیر یہ مثال مسئلے در مسئلے نکلیں گے تو نارا وا جگہ پر جو پیسہ خرچ کرے گا اس کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی دعا حکمتِ الٰہی سے تضاد نہ رکھتی ہو ویسے اس کی ہم آگے جب آخری نشست ہوگی اس میں بھی مثالیں دیں گے کیونکہ دیکھئے بہت سی دعا ایسی ہیں جو اللہ کی حکمت اس میں نہیں ہے اور وہ دعا آپ کی قبول نہیں ہوتی ہے حکمتِ الٰہی سے تضاد ہے اس کا تو ایسی بھی دعا کے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ بہت کوشش کے باوجود بھی اگر وہ دعا قبول نہیں ہو پا رہی ہے مثلا ہمارے دوست ہیں مولانا سید شہریہ رضا عبدی صاحب قبلہ وہ خود فرماتے ہیں شاید میں نے پچھل دفعہ بلکہ سنا دیا تھا شاید یہ کہ وہ آیت اللہ بہجت کے پاس گئے تو وہ کہا تھا کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی تو انہوں نے کہا کہ کہ بھی ایسا ہوا ہے کہ پچیس سال ہو گئے اور دعا قبول نہ ہوئی باسوقات اتنی تاخیر بھی ہو سکتی حکمتِ الٰہی فی الحال تضاد رکھتی ہے اتنی جلدی قبول ہونے میں تو اللہ کی حکمت سے انسان ہونا کرے بس اپنی دعا کو کرتا رہے کرتا رہے اور جب پروردگار کی حکمت ہوگی تو اس کو قبول فرمائے گا یا اللہ کی اگر حکمت اسی کے اندر ہے بھئی اللہ جو آپ کے لئے بہتر سمجھ رہا ہے تو ایک صاحب نے جب میں نے ہی آرگیومنٹ ان کے سامنے پیش کیا جب اپنی دعاوں کے سلسلے میں چاہ رہے تھے تو کہنے کے لیکن اللہ یہ بھی تو کر سکتا ہے کہ جو چیز میرے لئے بہتر نہیں ہے اس کو میرے لئے بہتر کر دے یعنی زبرستی اللہ کے اوپر اپنا حکم اور آرڈر چلانا وہ نہیں سمجھ رہا ہے اللہ اپنی مرضی کو تبدیل کر رہے ہیں آپ اپنی مرضی تبدیل نہیں کر رہے ہیں جیسے اولاد کے سلسلے میں کہا جاتا ہے امام کے پاس ایک شخص آیا تھا یعنی بیٹا ہو یا بیٹی ہو تو معصوم نے ہی کہا کہ تو کیا تیرے لئے بہتر ہے جو تو اپنے لئے بہتر سمجھ رہا ہے جو اللہ تیرے لئے بہتر سمجھ رہا ہے تو یقینا یہ کہ اللہ جو بہتر سمجھ رہا ہو تو پھر یہ والے بھی کہ کسی کے ہام بیٹا پیدا ہو یا بیٹی پیدا ہو یہ بھی کونسپٹ اور خناس اس کے دماغ سے نکل جائے گا کہ اللہ نے جو بہتر سمجھا میرے لئے وہ اس نے خلق کیا چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو بہرحال دعا حکمتِ الٰہی سے تضاد نہ رکھتی ہو اور یقیناً اس کا مطلب ہے کہ جتنی بھی آپ دعائیں کر رہی تھیں وہ ایک دعا آپ کی ابھی بھی قبول نہیں ہوئی وہ یہ ہے کہ اس کا چوتھا پارٹ پھر چلا گیا یہ تین پہ نہیں رکھ سکا انشاءاللہ جو ہے کوشش کریں گے البتہ چوتھا تو یقیناً انشاءاللہ انشاءاللہ کیونکہ اس کے بعد ہمارے پاس کوئی اور آپشن بھی نہیں ہے کیونکہ اور پروگرام اور مخصوص دن ایسے آنے والے ہیں جن کو وقت دینا ہے تو ہر صورت میں اگلی جو نشست ہوگی وہ تو آخری نشست ہوگی اس موضوع پر تو دعاں اور عملیات کے سلسلے میں تو اس طرح یہ تقریباً سو کا عدد اچھا سو کا عدد کوئی ویسا عدد نہیں ہے اس قوم چاہیں تو دو سو کا عدد میں تبدیل کر سکتے ہیں پانچ سو میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں یعنی جس کو جتنا بڑھاتے چلے جائیں لیکن بہرحال کسی بھی اس کو ایک خاص کہ اہم اہم چیزیں مکمل ہو جائیں تو سو کے عدد میں اس قوم نے منصر کیا ہے ورنہ یہ کوئی پریسکرائب کوئی ایسا عدد نہیں ہے کہ بس سو طریقے ہیں اس کے علاوہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے نہیں اس کو بڑھا کے پانچ سو ہزار بھی کر سکتے ہیں اور تین چار پانچ میں بھی ختم کر سکتے ہیں خیر بہرحال بس ایک سوال یہ آیا ہے کہ سو آیات جو بھی پڑھنے کا بتا ہے تو اس میں کیا بسم اللہ کو بھی کاؤنٹ کریں گے تو ایک تو آیت کو بسم اللہ کے طور پر کاؤنٹ کر لیں لیکن صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سو دفعہ پڑھتے رہیں یعنی اس میں یہی ہے کہ قرآن کی سو الگ الگ آیات ہوں اور اگر سورے آپ پڑھنے اس تو سورے کے شروع میں جو بسم اللہ ہوتی ہے چاہیں تو اس کو بھی بطور ایک آیت کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے لیکن اگر اس کے علاوہ بسم اللہ کو ہٹا کر سو آیتیں ہو جائیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں تو پوچھا ہے کہ جیسے سورے واقعے کے ساتھ اگر سورے کوسر کو پڑھیں تو کیا بسم اللہ پڑھنی پڑھے گی تو جی ہاں اس میں بسم اللہ پڑھیں اور اس میں شمار کر لیں اس کو تو بسم اللہ ویسے تو یہ نمازوں کا ایک مسئلہ الگ ہے کہ بسم اللہ سورے کا جز ہے یا نہیں ہے تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ سورے الحمد کا تو جز ہے سورے الحمد کا جز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن جو دیگر سورے ہیں لیکن اگرچہ وہ جز تو نہیں لیکن بہرحال احتیاط واجب ہے کہ بسم اللہ ان سے پہلے پڑھی جائے تو عملیات کے اندر بھی اس کو چاہیں تو شمار کر لیں اگر بہت سارے سورے پڑھنا ہیں تو ہر سورے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بہتر ہے تو بہرحال گفتو کو یہاں پر رکھتے ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں اس موضوع کو مکمل کریں گے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین